اسلام علیکم پاکستان ہے اید کا آغاز کرتی ہوں آغاز اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے ہم بات کریں گے آفکورس اید کا دن تو گزر گیا ہے اور بس جو بھی ہے کچھ دکھوں کے ساتھ کچھ سکھوں کے ساتھ اور میرے یوں کہوں گی کہ اید کی خوشیاں تو سبھی مناتے ہیں لیکن کبھی کبھی بڑے ہی ڈیزاسٹرز آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹل ورک آپ کے ساتھ گزر جاتا ہے وہ وقت لوگوں کی ڈیت بھی ہوئی ہے اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی ہوں معذرت کے ساتھ با خدا میں نے ظاہر پتہ ایکسیڈنٹ دیکھا اور جو ہمارے گورنمنٹ ہسپٹل کا حال تھا ہر چیز کی فیسلیٹی ہے ہماری گورنمنٹ نے ماشاءاللہ جناہ ہسپٹل کی بات کروں اس کمپیرٹو اگر کوئی بھی اگر وہاں جاتا ہے اور جو بچے یہ خاص طور پر بچوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ جو میرا نندر سے دل جو ہے نا وہ دکھی ہو گیا بولتے بھی کہتے بھی عید آئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں اکثر فورٹین اگرز یا اس طرح کے دنوں میں دیکھتی ہوں بچے ون ویلنگ کر رہے ہیں آپ یقین کریں ان بچوں کو ضرور کبھی نہ کبھی نہ ہسپٹل لے جائے گا اور خاص طور پر امرجنسی میں ان کو خدا کی قسم پتا چلے گا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے سر پھٹے ہوئے ہیں مو پھٹے ہوئے ہیں آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اسٹیچز ہو رہی ہے اتنا خون ہوئے ہیں بچے اور میری آنکھوں دیکھا حال ہے جو میں کیا آپ کے آگے بیان کروں گا ان بچوں کے لیے یہ جو ینگ بچے نا ماباب کہہ رہوں گے بولو سبھی بولو ان کو اکل ہے وہ کہتے ہیں چلو بچے بڑے ہوئے تھوڑا بہت بائک چلا لیکن جب بچے بائک ان کے ہاتھ میں دونا وہ اتنی سپیٹ لگاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے وہ سمجھتے ہیں کھلونا ہے اور بغیر ہیلمٹ کے یقین کریں میری آنکھوں کے سامنے باپ کو میں نے روتے دیکھا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا ہے اور میرے آگے سے وہ اسٹیچر گیا تو میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے انہوں نے کہا ہاں میرا بیٹا تو وہ اپنے کزن کے ساتھ بائک لے کے گیا تھا سی ویو آپ یقین کریں وہ بچہ اتنی بری طریقے سے اس کے سارے یہ بورے جبڑے داند پورا اس کا سٹرکچر اس کو آٹیفیشل آکسیجن دی جا رہی تھی جس سے وہ صرف ہلکہ ہلکہ سانس لے رہا تھا بہت مشکل وہ اٹھارہ سال کا ہوگا بہت مشکل خوبصورت ینگ گلڈن گلڈے سے بال میری آنکھوں کے آگے سے وہ ہٹتا نہیں ہے ابھی اور بہت سارے ایسے بچے پھر ایک بس کے اوپر یہ جو عید کے چکروں میں جو آپ کو پتہ نہیں سارے بچارے پتھان یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ گیارہ لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر تھے گاڑی کے اوپر بس کے اوپر اب وہ کئی بریک لگی وہ اے زٹس سارے نیچے دھڑم سے گرے وہ سپیڈ سے بس جاری ہوگی وہ بھی ڈانس کر رہے تھے مستیاں کر رہے تھے وہ سارے پتھان تھے وہ سارے میں تو ان کو ضربت پورا میں نے وزیڈ بھی کیا تھا ایسے اینکر ایسے میڈیا پرسن ہوکے تو میں تو ایک جستجو بڑھ جاتی ہے ہر چیز کی تو وہاں جب میں نے یہ سب چیزیں دیکھی یہ ایت کے دوسرے دن کی بات کر رہی ہوں ایک تو اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ حقیقت ہے میں کوئی لفاظیت نہیں کر رہی میں اپنی روزی پہ بیٹھے ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں اور میں خود دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ اور اس کے بعد پھر وہ جتنے اور بچے تھے وہ بھی کم عمر تھے اور کسی کی یہاں پوری یہ آنکھ پوری سوج رہی ہے اور وہ آنکھ بند ہو گئی اور یہاں سٹیچز ہو رہے ہیں کسی کی یہاں جب سر پہ لگتی ہے نا چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں یقین کرو بندے کی پوری کھپڑی ہیل جاتی ہے اور سب سے پہلے ڈر یہ ہوتا ہے وہ کومے میں نہ چلا جائے بلڈ نہ جم جائے نروز نہ ڈیمیج ہو جائیں دماغی توازن نہ ختم ہو جائے یہ سب سے بڑی ٹریجیڈی ہوتی ہے اور وہ سارے نو کے جو مزید جو لوگ تھے ایک تو ڈیتھ ہو گئی اور دوسرے جو ہیں کرٹیکل کنڈیشن میں تھے تین لوگ اور باقی سب زخمی تھے پورے خونوں خون آپ سوچیں کہ میں ان لڑکوں کو کہہ رہی ہوں خاص طور پر یہ جو آپ لوگ اتنی سپیڈ سے رہتے ہیں ایک بار سوچ لیں کہ آپ کے ماں باپ کا کیا ہوگا ایک بار خدا کے لیے خود تو آپ چھے چھے مہینے پیرلائز ہو کے بیڈ پر لگ جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں ان ماں باپ کو دیکھیں جو پھٹ پھٹ کے روتے رہتے ہیں اس ساری زندگی ان کا رونا لکھا ہوتا ہے بڑا فرق ہے بچہ مر جائے تو ماں باپ مر جاتے ہیں سمجھ لو لیکن ماں باپ مرے بچے نہیں مرتے ہم مرے تو نہیں ہم بھی تو زندہ ہی ہیں بس دکھ کرتے ہیں ختم لیکن ماں باپ کی ساری زندگی دکھ میں گزرتی ہے اور وہ جو اتنے دل سے جوان ہوتے نا وہ آدھی جوان کی زندگی کی جو خوبصورتی اس ساری ختم ہو جاتی ہے آپ کی جوانی کی ڈیتھ کاندوں پر آپ کے جنازے کے لیے اور ماں باپ کا کلیجہ ماں کا تو کلیجہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا وہ اس دکھ میں مر جاتی ہے یہ کہنا بہت آسان ہے میں نے جب باپ کو ایسے پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا نا میں نے کہا یار اس پیٹ پل کے ان کی بھی عمر اتنی نہیں تھی با مشکل وہ بندہ 35 38 کا ہوگا با مشکل اس کے آگے اس کے جوان بیٹے کی ایکسیڈنٹل پڑی ہوئی اور وہ سترہ سال کا بھی نہیں ہے تو سوچیں وہ کیا کنڈیشن ہوگی وہ رو رہا تھا کہتا میرا بچہ پتہ نہیں بچے گا نہیں بچے گا یقین کرنے سے بہت ساری پروبلمز میں نے ماں دیکھی ایکسیڈنٹ زیادہ تھے تو خدا کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی ہاتھ جوڑ رہی ہوں یہ خاص طور پر نوجوانوں سے پلیز 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 آپ کو بہت شوق ہے پہلے اگر رائیڈنگ یا کوئی ایسی چیز کرنی ہے ایک تو سی ویو ہے خدا کے لیے وہاں چلے جائے گا بہت شوق ہو رہا ہے وہی ہی پر تھوڑا اپنا شوق پورا کر لیں زیادہ آپ کو شوق ہو رہا ہے لیکن آپ روڈ کے اوپر یہ جو آپ ایک دم بلاسٹ ہوتے ہیں آپ کے چہرے پہ کانچے چھوبری ہوئی ہیں گلے میں کانچے ادھر ادھر آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے انٹرنل اتنی ساری بلیڈنگ ہو جاتی ہے آپ کو خود نہیں پتا چلتا سوری ٹو سے یہ ساری باتیں اس لیے کر رہی ہوں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جائیں جنہ نہیں میری بات سمجھ میں آتی جائیں جنہ ہسپٹل جائیں اور جنہ ہسپٹل میں جا کے امرجنسی میں چلے جائیں یقین کریں میں سمجھ رہی تھی کہ بکرہ ہی تھی سمیل ہوتی ہے کہ خون خون کی وہاں پر ایسی سمیل ہے آپ کے دماغ نہ پھٹنے لگے گا ماں پر تھوڑی دیر آپ صرف پیشنٹ کے لیے کھڑے ہوں گے نا میں تو ماں وزٹ دوسرے حساب سے کر رہی تھی ایزا میڈیا لیکن یقین کریں تھوڑی دیر میں یہ ہسپٹل کے ڈاکٹرز کا دل ہے اور میں حکومت وقت سے گزارش کروں گی پلیز نو ڈاؤٹ میں کہتی ہوں آپ لوگ بہت دعائیں لیتی ہیں بے شک آپ نے جنہ ہسپٹل سے والے ہسپٹل ہے باسی ہے گورنمنٹ کے جتنے بھی ہسپٹل ہیں آپ لوگ بہت زیادہ میں یہ کہوں گی سپورٹ کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو لیکن پلیز ایمرجنسیز کو ذرا بڑھا کریں بہت کنجسٹڈ ہے اور خاص طور پر صفائی کا انتظام اچھا نہیں ہے صبح میں میرے خیال میں ہے لیکن ایسے ہی دو تین چار پانچ بچتے ہیں وہاں کوئی بھی ہمیں گاربیج اٹھانے والا اسوی پر نظر نہیں آتا تو وہ جگہ جگہ وومیٹنگ کی سمیل ہیں بلڈ کی سمیل ہیں ڈس بین گندے بہت واش روم گندے اور حبس پھر اوپر سے آپ لوگوں نے ایسی لگائے ہوئے تو لیکن ایسی اون نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت کنجسٹڈ اور پھر بار بار وہاں لائٹ ٹرپ ہو رہی تھی بار بار اور فین ہے تو آپ نے وینڈوز یا تو پھر کوئی اوپن ایسی جگہ رکھیں جب وینڈوز کھلی ہوں فین لگے ہوں ایسی نہ بھی ہو فین بھی ہر ہر ایک ایک اور درہ بڑا بنوا لیں جس سے لوگ کم مز کم اب میں یہ دیکھ رہی تھی ہر منٹ میں ایک 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 ایمرجنسی آ رہی تھی ہر منٹ میں اب کانچ کر لیں 24 آج میں کتنے منٹ ہوتے ہیں ساٹھ کو 24 یعنی کہ ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں ساٹھ کو آپ منٹیپلائے کر دیں چوبیس سے تو کیا ہوگا ہر گھنٹے میں اور ہر گھنٹے کو چوبیس گھنٹوں سے منٹیپلائے کر دیں تو کیا بنتا ہے ہر منٹ میں ایک پرشنٹ ہے تو وہ ایمرجنسی بہت کانجسٹڈ ہو رہی تھی ڈاکٹرز بھی موجود تھے لیکن میرے خیال میں وہاں پر ایک ڈریسنگ کرنے والی لڑکی تھی وہ بڑی مشکل سے آپریٹ کر رہی تھی کہ ایک کے پاس جاؤ اور ہر بندے کی کرٹیکل کنڈیشن تھی کوئی گرہ ہوا تھا کوئی گھر سے گرہ ہوا کوئی ایکسیڈنٹ سے کوئی بیمار وہ سارے ایک ہی جگہ جا رہے تھے ایکسیڈنٹل بھی ایک جگہ جائے مریض بھی ایک جگہ بزرگ بھی چھوٹے بچے بھی وہ میٹنگ ہو گئی بچوں کا بھی ایک چھوٹے بچوں کا سر پہ پٹیاں لگی میں تو دیکھ دیکھ کے احران ہو رہی تھی کہ یار ہمارے ملک میں سب کچھ ہے لیکن وہی بات ہے تھوڑا مس مینیج ہے پلیز ذرا سا سسٹم بنا لیں اور ایمیرجنسی وارڈ کو ذرا بڑا کریں تاکہ لوگ صحیح طرح وہاں پر جو آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں وہ اس کی فیسیلیٹی سے فائدہ اٹھا سکیں تھانکیو سو مچ میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو اس کے لیے معذرت ہے اور چلتے ہیں ہم اپنے میں یہاں پر چھوٹی سی بریک لینا شاہ ہوں گی تو یہاں پر لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ ویلکم اگین گوڈ مورننگ ویڈ سبی آپ کو خوش حمدید کہتی ہے اور 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 آج آئے منڈے اور آفکورس اید آخر کار ختم ہو گئی آئی آئی اید آئی اید آئی اور بقرہ اید ختم ہو گئی کہتے تو بقرہ ہی دیں لیکن اس کے اندر افکورس اونٹ کی بھی قربانی جس کی جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ گائے کی بھی کرتے ہیں اور بیل کی اور بقرہ دمبہ جس کی بھی جو حیثیت ہے وہ اللہ پاک کی راہ میں قربانی دیتا ہے کچھ لوگ حصے ملا کے بھی کرتے ہیں اچھا بات ہو رہی ہے افکورس ہم لوگوں کے کھانے پینے کی بات ہے اب ہم لوگ کچھ لوگ میں ان کی بات بھی کروں گی جو لوگ ذرا سب بہت ذرا سیف کرتے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ فریچ سے ویسے بھی زیادہ دیر گوشت لگا وہاں آپ کے لئے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا تو اسی لئے بانٹ دیں بانٹنے میں یہ آپ کے لئے بھی دعا خیر ہے اور اس ساتھ میں یہ کہ جو زیادہ لوگ بڑے کا گوشت کھاتے ہیں اور اکثر میں نے دیکھا لوگ گوشت زیادہ کھاتے تو ان کے دانتوں میں درد ہوتا ہے اب بکرہ ہی دے دل تو کرتا ہے گوشت کھانے کو لیکن اس کا کیا کرائیٹری ہے کہ کچھ تھوڑا یعنی ایک دو دن کھایا تھوڑا پھر ویٹ کیا اور اس کے بعد کھانا شروع کر رہے لیکن کچھ لوگ کچھا گوشت مطلب ابھی صحیح طرح گلہ نہیں ہے اس کو بھی کھاتے اس سے بھی مسوڑے سو جاتے ہیں تو آن کا ٹاپک ہے مسوڑے کی سوجن گوشت کھانے سے تو لیٹس ہی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور آپ لوگوں نے کیا ہیتیات کرنی ہے اور آپ کس کی پروکوشن کیا ہے اور آپ کھائیں ضرور کھائیں لیکن اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں برش کریں گوشت لگا اور سو گئے تو وہ بھی پین آپ کو کرے گا اور سوجن بڑھ جائے گی لیٹس ہی ہم اپنے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں ان کا انڈوڑاکشن کرواتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ مسوڑوں کا سو جانا گوشت کی وجہ سے اور ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی سینئر ڈاکٹر مویز صدیق کی ساب ڈینٹل سارجن اسلام علیکم کیسے ڈاکٹر صاحب ڈینٹل سارجن اسلام علیکم میرا میسیج کیسا لگا ماشاء اللہ اچھا تھا اسلام علیکم دانش کیسے ہو اور آپ کو بہت بہت اید مبارک بکرا مبارک اونٹ مبارک پتہ نہیں کون سا جانور انہوں نے کہ سب کچھ مبارک تو یہ بلدیں بہت شکریہ تینی ساری دوائے دینے دانش بھی سوچ رہو کہ یہ کس طرح کم ایسے سب ہی نے دیا ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور یہ تیسارے پیپر کیا لکھر آئے گوشت زیادے یہ اید ہے نا تو سب کے داتوں میں گوشت پستا ہے اس کے لئے کچھ پیپر لکھا ہے دیکھیں ابھی جو اید ہے نا اس کے اندر بڑے کا گوشت جو ہے وہ بہت زیادہ چلتا ہے تو بڑے کی گوشت سے تو ہم سب نے یہ سنایا ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ گوشت پستے سے جو ہے پھر کچھ ٹائم اس کو چھوڑ دیا جائے گھنٹا دو گھنٹا تو پھر وہاں سوجن ہو جاتی ہے اور مسوڑے اور دانت کے نیچے کافی شدید درد ہو جاتا ہے تو ہم اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے آج انشاءاللہ اور پھر جو بھی کالرز ہوں گے ان کی زیادہ تر یہی آج جو ہے کیونکہ عید کے بعد پہلا ورکنگ دے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کا یہی مسئلہ ہو گئے کہ عید میں گوشت کھایا تھا اور دانتوں میں درد شروع ہو گیا تو ہم انشاءاللہ اس کو اچھے سے اور بہت ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے اچھا میں ڈاکٹر محید صدیق صاحب کے پاس چلتے ہوں ڈاکٹر صاحب دانتوں کی سوجن جس طرح بکرہ ایر پہ لوگ بے ایتیاتی بہت کریں وہ قیمے کے کباب بھی کھا رہے ہیں پھر بھناوا گوشت پھر بیف پلاو بریانی بیف کی بہت مزیدار لگتی ہے تو یہ بے انتہا گوشت کھانے کا ریزن ہوتا ہے یا ایک بار میں بھی ہو سکتا ہے اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے بسم اللہ علیہ وسلم بسید میں ہوتا ہے کہ جب یہ قربانی کا گوشت ہوتا ہے تو زیادہ گلا کم گلا نہیں گلا آدھے بھی خاتون پکاری ہیں اور دینا توڑا تھا تو وہ ہوتا ہے کہ جو گائی کے گوشت ہوتا ہے یہ بہت سخت بھی ہوتا ہے اور حازم میں مطلب اتنا زیادہ بھی حازم کے لحاؤں سے نہیں ہیں میدے میں بھی زر جلدی ڈیر سے وہ ہوتا ہے میدے کو بھی تکلیف ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کہ اگر کچھا ذرا سا بھی گوشت ہوتا ہے تو اس کا ریشہ جو ہے داعتوں میں پھج جاتا نکل نہیں پاتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ مجھے اور آپ کو بھی داعت میں کوئی چیز پھج جانے جب تک وہ نہ نکلے ہم بے چین رہ دیں چین ہی نہیں ملے گا نکالنا اچھا اب کیا ہوتا ہے یہ گوشت ہوتا ہے اگر اس میں اس کو دو تین گھنٹے جیسے ڈاکٹر دانش نے بتایا دو تین گھنٹے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اور نکالا نہ جائے تو یہ جس سے ایک بیکٹریاز ڈیولپ ہو جاتا ہے اور یہ سڑنے لگتا ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے جب یہ بیکٹریاز ڈیولپ ہوتا ہے سب سے پہلے جس جگہ پہ یہ فسا ہو ہے اس ایریے وہ خراب کرتے ہیں اب اس ایریے میں سوجن اور درد ہو جاتا ہے اور مسورے میں درد ہوتا ہے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اس سے نکال دیا جاتا ہے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ڈینٹر فلاس کر لیں بارش کر لیں بلکہ بکرائید میں تو دو تین دفعہ بھی بارش کر سکتے ہیں اور ڈینٹر فلاس بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر یہ تکلیف نہیں ہوگی گوشت فسنا نہیں چاہیے گوشت کو فسا نہیں رہنے دینے چاہیے اچھا یہ لپسان ہے اور عمومن ایک چیز اور بھی ہے کہ اٹھارہ بیس بائیس سال کی عمر کے جو مرد و خواتین ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں تو ان کو یہ پرابلم کم ہوتی ہے کیونکہ ان کے دانتوں میں جو مضبوطی زیادہ ہوتی ہے اور پہنٹالیس پچاس سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے کہ دانتوں میں سپیس بھی ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ دانتوں کو پکڑنے کے لئے جب ہونے وہ کمزور ہو جاتی ہے تو ان کو بہت زلدی سے کوئی بھی گوشت فس جاتا ہے اور فس کے جو ہی نکلتا نہیں ہے وہ اس سے نکالنا پڑتا ہے تو ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے دانتوں میں گوشت فسے تو نکال لینا چاہیے کچھ لوگوں کی بچے بھی کھا رہے ہیں بڑے بھی کھا رہے ہیں بزرگ بھی کھا رہے ہیں کچھ لوگوں کی دانتوں سے نکالنا کافی ٹپیکل ہو جاتا ہے بہت برے طریقے سے بہت جاتا ہے چتنی دیر وہ رہتا ہے اتنی دیر مسورہ دکھتا رہتا ہے ہاں بلکل ایسا یہ دانتوں کے اندر جو ہے نا پوائنٹ فائیو ایم ایم جو ہے موبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ پوائنٹ فائیو ایم ایم جو ہے موو ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو بڑے کا گوشت ہوتا ہے نا یہ اس کے جو ریشے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں بکری کے گوشت میں یا چھوٹے کے گوشت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے فائیبرز جو ہوتے ہیں اس کے ریشہ جو ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور وہ جو ہے زیادہ تر دانتوں کے بیچ میں نہیں فہستا اور بڑے کے گوشت کے اندر دو چار مسئلے اس وجہ سے وہ مل کے دانتوں کے اندر سو جائیں اس وجہ سے آتی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ بادی ہوتا ہے آج میں کے لیے وہ ذرا صحیح نہیں ہوتا اور دوسرا جو ہے اس کے فائیبرز جو ہوتے ہیں اس کا ریشہ جو ہوتا ہے وہ دیکھیں بڑا بڑا سا ہوتا ہے وہ جب دانت میں جا کے فہستا ہے تو وہ اتنی آسانی سے یا برش کرنے کے اوپر بھی نہیں نکلتا ہر کسی کے اندر ہر کسی کے دانتوں میں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جس کے بھی دانت میں کھانا فہستا ہے اس کو اگر وہاں گوشت فہج جائے تو کچھ ہی گھنٹے کے اندر یہ سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ مسئلہ بکرے کے گوشت سے نہیں ہوتا یہ مسئلہ ہوتے ہی صرف بڑے کے گوشت ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے فائبر رویر جہاں وہ وہاں جا کے فست ہیں اچھا تو پین بھی وہی کرتا ہے اب بہت سوجن ہو جاتی ہے مسئلہ پورا سوج جاتا ہے آپ دو تین بار کھاؤ نا آپ کو کونسٹیپیشن بھی ہو جائے گی مستقل اگر آپ گوشت کھاؤ بار 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 بڑے کا خاص طور پر تو گائے گائے جو بیل کا جو بھی ہو اب وہ بار بار کھانے سے تو آپ کو مہدے میں موشن بھی ہو سکتے ہیں اور اس گرمی میں خاص طور پر میں نے دیکھا بھی ڈاکٹروں کے بھی لائن لگی ہوگی ڈی ہائیڈریٹ بارڈی ہو جاتی ہے اور دانتوں کا اگر وہ گوشت زیادہ کھائے جائے وہ فسے نا فسے پین ضرور ہوتا ہے مسئلہ بلکل پیٹ کا بھی سارا خراب ہو جاتا ہے اور دانتوں اور مسئلوں کا بھی جو یہ سارا خراب ہو جاتا ہے اچھا یہ جانا عید پہ اور کبھی زیادہ تر جو پیشنٹ جانا وہ یہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم نے شادی میں بڑے کا گوشت کھایا تھا اور بڑے کا گوشت اور ساتھ میں چاورت تو یہ دونوں ہی بادی ہوتے ہیں تو یہ دونوں مل کے جو ہے بہت زیادہ برا حال کر دیتا ہوں اس طرح اچھا اس کا ریزن یہ بھی ہے نا دانشہ ہم لوگ ریگولر اپنی لائف میں کبھی کبھی ہفتے میں پندرہ دن میں کھاتے ہیں تو ایک نورمل صحیح چلتا ہے لیکن ہم جب بکرہ یا ایسا کوئی ہوتا تو ہم ضرورت سے زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں جو ہمارے لئے نقصان دے ہیں صبح جیسی قربانی ہوتی ہے اس کے بعد گوشت جو کٹنا شروع ہوتا ہے پھر ایت کے تیسرے چوتھے دن تک جب تک چھٹی ہے بس گوشت ہی ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں یا دال بنا دو چار دن بعد دال بنا دو پہلے آپ صبح میں کھاتے ہیں پھر رات میں بھی آپ کھاتے ہیں پھر آپ کی دعوتیں بھی وہاں پر یہی ہوتی ہیں تو وہ جو وہ ایک کنٹینیوٹی جو چل رہی ہوتی ہے نا وہ آپ کے دانتوں کو پھر تکلیف آپ کے مسوروں میں زیادہ پین کرتی ہے ہم اپنے پیپر بغیرہ دیکھتے ہیں یہ دانش کیا دکھانا چاہ رہے ہیں اب دیکھیں احتیاط کیجئے آپ تو کافی دن گزر گئے اب اب ہو گیا ہے پین تو اس کو ریلیو کی طرف جائیں گے کہ کیسے ریلیو آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیپر کے اندر ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا کیڑا لگا ہے صحیح اچھا یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جب بھی گوشت فسے گا نا تو وہاں دانت کا جو اسٹرکچر ہے نا وہ ضرور ضرور لازمی طور پر ڈیمیج ہوا ہوگا جس کی وجہ سے گوشت وہاں جا کے پھس رہا ہے دو چیز ہوں گی یا تو یہ دانت کا جو یہ پارٹ ہے یہ ڈیمیج ہوا ہوگا یا جو دانتوں کے بیچ کی جو ہڈی ہے یہ جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کوئی چالیس پچاس سال کی ایج کے بعد جو ہے یہ بون جو ہے یہ جو دانتوں کا پکڑی ہے یہاں سے ریسیڈ ہو جاتی ہے یہاں سے گھل جاتی ہے گھلنے کی وجہ سے دانتوں کے بیچ میں گائب بن جاتا ہے اس گیپ میں جا کے جائب تو گھوشت فستا ہے یا یہ جو کیڑا لگا وہاں میں نظر آرہا ہے اس کی وجہ سے دانت یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے جاتای دانت یہاں سے توٹ گیا ہے تو دانت کے ٹوٹنے کے وجہ سے یہاں گائب بنتا ہے جس میں جا کے کھانا فستا ہے خاص طور پر بڑے کا گھوشت جا کےہ بھی難ا دو kişی ہے یا پھر ایج داتوں کے بیچ میں گیپ ہو جائے پھر جا کے وہاں گوشت پھستا ہے اور جب وہ گوشت پھستا ہے تو اس کو نکالنا لازمی ہوتا ہے اور پھر آپ نے ہم نے سب نہیں سنا ہے کہ جو ہے دات میں جب کچھ کھانا یا کچھ پھچ جاتا ہے تو وہ اٹھا کے ٹوٹپک استعمال کرنے لگتے ہیں یا کوئی ریپر استعمال کرنے لگتے ہیں یا جو بھی چیز رکھی ہوتی ہے وہ اٹھا کے اس سے بلکل ایسی وہ یوز کرنے لگتے ہیں وہ سوپ سپاری کی ریپ ہوتا ہے اس سے بھی نکال دیتے ہیں اس سے بھی نکال دیتے ہیں وہ جب میں رکھتے ہیں ایک رپ پر خیر ہوتی ہوئے ایک دو میں مجھے بہت پہن ہو رہا تھا وہ سوپ کی ایک ہلکی سے بھی چیز چھپ جائے تو بڑی پریشان اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہو اچھا وہ پریشان اتنا کرتے ہیں کہ بندہ بے چین ہونے لگتا ہے بہت دلد ہوتا ہے اس کے اندر کافی دلد ہوتا ہے وہ جب اچھا اللہ کی راز ہے کہ آنکھ میں ویڈاک سب کیا بات ہے کوئی چیز اتنی سی چیز بلکل باریک اگر ہلکی سی بھی میں کہتا ہی پوائنٹ سے بھی باریک وہ آپ کی آنکھ میں چلی رہا ہے اللہ میں تیرے کیا راز سمجھوں کہ اگر اللہ نے دیکھو ہماری آنکھ بنائی ہے اتنی سب چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اتنا سا کچھ کر رگر 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 کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مرچی کا پانی جو اتنا چیٹا اگر آپ سل پہ کچھ بنا رہے ہیں وہ نہیں محمد استے سے وہ کبھی آنکھ میں ایک چیٹا پڑ جائے بندہ مچل جاتا ہے تو خدا نے کوئی لیئر بنائی ہوئی ہے ہر چیز کو کور کرنے کے لئے اور اس کے اوپر بھی کچھ چیز آپ کے میرر سمجھ لیں آپ کے لنس پہ کچھ آ جائے تو وہ آپ کو تکلیف دیتی تو احتیاط بہت ضروری ہے اوریجنل اوریجنل ہے لیکن اللہ پاک نے پھر ہمارے لئے ایک سسٹم ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اچھا ہم چلتے ہیں کہ اب ہمیں کیسے یہ جو آپ نے بتایا داتوں میں یہ نکالنے کا تو ایک ہم لوگ فلاؤز کرتے ہیں اس کی ذریعے جی بلکل بلکل فلاؤز دے ہیں دو طرح کے ہاتھ ہیں ایک تو اس کا پورا ایک رول آتا ہے یا ریل کہلے ہیں اس کو ہم ہاتھ پورا نکالتے ہیں اور کٹ کرتے ہیں اور دونوں فنگرز پر گھما کے فرامر سے فلاؤز کرتے ہیں وہ جو ہے نا وہ ذرا اصل ڈینٹس کے لئے وہ ہوتا ہے اس کا پورا رول کیونکہ جب ہم خود اپنے ہاتھ پر اس کو فنگروں پر رول کر کے اس کو گھما کے جب دانتوں کے بیچے انڈالتے ہیں تو وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے شروع میں شاک شاک میں تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ ریگلرلی جو ہے وہ کام نہیں آتا کیونکہ بندہ خود ٹھک جاتا ہے اچھا فلاؤز یہ ہے کہ ہر کھانے کے بعد جب بھی کھانا کھائیں گے کھانا فسے گا تو فلاؤز کرنا لازمی ہے اس کے لئے ایک دوسرا فلاؤز ہوتا ہے وہ پلاسٹک کی تھوڑا سا چھوٹا سا بلکل اپنا برش کی شیپ کا ہوتا ہے اس میں ایک فلاؤز لگاوا ہوتا ہے وہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ بس آپ نے فنگرز میں پکڑا جیسے برش پکڑتا ہے بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے اور جتنے بھی پیچھے جانا چاہیں سب سے آخری دانت کے جو دانتوں کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ وہاں بھی آسانی سے چل جاتا ہے تو یہ ہر میڈیکل سٹور پر آسانی سے مل جاتا ہے پہلے مشکل ہوتی تھی لیکن اب مل جاتا ہے تو جن کو بھی فلاؤز کی عادت ہے اور ان کو وہ فلاؤز ہوتا ہے اس سے کرنے کا بہت مشکل لگتا ہے تو ان کے لئے یہ ہے کہ میڈیکل سٹور پر جا کے پلاسٹک کی سٹک کے اندر فلاؤز لگا ہوتا ہے اس کا پورا پیکٹ ملتا ہے اور اس کو آپ اچھے سے اپنے کسی شاپر کسی ٹیشو کے اندر اس کو واش کر لیں اس کو ٹیشو کے اندر رکھیں اپنے ساتھ جہاں بھی جا رہے ہیں کہیں دعوت وعوت میں کیونکہ ابھی دعوتوں کا چیزہ نہ ہے تو ہر جگہ جب بھی جا رہے ہیں تو جہاں بھی آپ نے کھانا کھایا دو منٹ صرف اس کو دیں جہاں جہاں داتوں کے بیچ میں کھانا پچھتا ہے اس میں وہ فلاؤز ضرور استعمال کریں تاکہ وہاں کوئی انفیکشن نہ ہو اور یہ داتوں اور مسورہ کو جو درد دینا زیادہ تر دعوت ہوتی ہیں رات کو ابھی تو گزے سب کی رات کوئی دعوت ہوں گی رات دو دو بچ جاتے ہیں بھائی بلکل بلکل اور اگر وہاں کھانا رہ گیا تو پوری رات کی جو نیند ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس وقت تو کوئی ڈاکٹر ملتا نہیں اور وہ شدید اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ صبح تک سونا ہی نہیں دیتا ہے اچھا میں ان لوگوں کو انڈیگیٹ کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو پین نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کیسے ہی برش کیے بنا ہم سو جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے نا ابھی آپ کے باڈی میں ایک انرجی موجود ہے جو کور کر رہی ہے چلیں جی آپ سو گئے آپ کے دانت بھی بڑے سٹھونگ ہیں لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے جب آپ ایک عمر کو کروز کریں گے تو وہ جو جو کہتے ہیں جب آپ نے اچھا کچھ کھایا وہ بھی دس سال پر ریپریزنٹ ہوتا ہے جب آپ نے جو جو مستیکس کی ہیں جو کوہتائیاں کی ہیں وہ بھی ٹین ائر کے بعد آپ کو وہی آپ کو ریٹرن ملے گا اس وقت آپ ہمیشہ بڑے کانفیڈنٹ ہو کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ نہیں ہوتا مجھے بھئی یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں اور واقعی میں آپ کو کچھ نہیں ہو رہا تھا لیکن وہ کچھ نہ ہونا اس کے بعد کچھ ہونا یہ بہت ضروری ہو جائے گا یہ یاد رکھیں گا آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا تو یہاں لیں گے ہم چھوٹی سی بریک اور ملتے بریک کے بعد ڈاکٹر مویس صدیقی اور ڈاکٹر دانیر صاحب کے ساتھ ملکم اگین گوڈ مورننگ بچ سبھی آپ کو خوش شامدیت کہتی ہیں اور آپ اس وقت میرے ساتھ ہیں لائیو پینس ایج ڈی ٹی وی چینل پر اور میرا مورننگ شو دیکھ رہے ہیں گوڈ مورننگ بچ سبھی اور آج جو سیگمنٹ ہم کریں وہ آپ کے کیونکہ آپ بخرا ہی ختم ہوئی ہے تو بہت سارے لوگوں نے گوشت زیادہ کونچیٹی میں جب کھا لیا ہے آپ تو کھائی لیا ہے تو اب اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوگی تو ہم لوگ اپنے ڈاکٹر ساب کو والکم کرتے ہیں تینکیو سو مچ فور کمنگ بینوڈ شو اور ہمیشہ کی طرح آپ کو بھی اور یہ بتائیے کہ ابھی جو لوگ کھا چکے ہیں تو اب کیرنگ کیا ہے ہمیں کیا مطلب کچھ نمک کے گاغلز کرنی ہے یا ہمیں ٹوٹ پیسٹ اچھا والا استعمال کرنا ہے پین تو ہو گیا ہے سوئلنگ ہو گئی ہے سوئلنگ جب ہو جاتی ہے تو بہت ہی تکلیف دیوتی ہے موہ ہلکا سو جا سو جا سو جا سا ہوتا ہے یہ اکثر کوئی دانتوں کی ٹریٹمنٹ کروائی جائے تو ہوتا ہے لیکن اگر موہ میں مسورہ سو جائے ریڈ ہو رہا ہے وہ آپ کو کچھ اور مزید آپ کھانے اب تو دلیا بھی نہیں نکل رہا یہ درد ہو رہا ہے نا ابھی ٹھنڈا پانی ہے کچھ بھی تو اب کیا ٹریٹمنٹ کی طرف ہم چلیں گے یہ بتائیں میں آپ لوگ کو پہلے اس کی دو تین وجہیں بتاتا ہوں ایک تو ابھی آپ نے ابھی بات کی نا کوئی بریش نہیں کر رہا کوئی فلوش نہیں کیا دانش میری باتوں کو پکڑتے بہت ہیں کام کی بات ہوتی ہیں کام کی بات ہوتی ہیں بہت ساری تو ہوتا یہ ہے کہ ان کی بونج ہونا ابھی نئی ڈیولپ ہوئی بھی ہوتی ہیں دانتوں کے بیچ میں بونج کافی اچھی ہوتی ہے وہ بریش نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کیا ہوتا ہے جیسے میں یہ ایک پکچر دکھاؤں گا اس کے اندر بہت اچھے سے نظر آ رہا ہے جیسے یہ ہیلڈی جنجروا ہے اس کے اندر بونج بلکل اپنے آئیڈیل لیول پہ ہے صحیح ہے اس کے اندر بھی صحیح ہے یہاں دیکھیں یہ بونج یہاں سے ہٹ گئی یہاں سے یہ بونج اوپر والی بونج جو ہے وہ گھل گئی مطلب وہ اس وجہ سے گھلی کہ یہاں آکے کھانا پھسا صفائی کا خیال نہیں رکھا یہ ایک گیپ بنا مسورے دور ہٹے اس کے بعد جو ہے بونج اور مسورے دونوں اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا ہماری چالیس پچاس سال کی ایج کے اندر یہ شروع ہو جاتا ہے جو دانتوں کا خیال نہیں رکھتے کیونکہ اس ایج میں تو ہمیں بہت اچھے سے ہی پتا ہے کہ باڈی کے ساری چیزیں پچاس ساٹھ سال کے بعد جو ہے اس کی اتنی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے صحیح ہماری بونج ہماری باڈی کے اندر ہر وقت گروت ہو رہی ہوتی ہے جب تک ہم زندہ ہیں اس ایج میں جا کے جو ہے بننے والا پروسس کم ہو جاتا ہے صحیح اور ختم ہونے والا زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے یہ بونج جو ہے جا کے پھر وہاں ریسیڈ ہو جاتی ہے کہ اپنی جب جب اپنی جوانی تھی اس کے اندر دانتوں کا یا کسی چیز کا خیال نہیں رکھا اس وجہ سے وہاں جا کے مسئلہ ہو جاتا ہے اچھا دیکھیں جیسے پان کھانے والے ان کو کچھ نہیں ہوتا وہ بس پان کھاتے ہیں میرے پاس ایک پیشنٹ آئے کہ میں نے ان کا مو کھول کے دیکھا ان کی ایج جو ہے تقریبا سیونٹی کے اسپاس ہوگی سیونٹین یا سیونٹی ستر سال کے اسپاس ان کی ایج تھی ان کے مو کے اوپر والے جو تھے صرف اس کے اندر دو دانت بچے تھے جو کہ ہل رہتے ہیں وہ مجھے آکے انہوں نے مجھے یہ بولا بچے جب مجھے درد ہوتا ہے میں تم باہو رکھتا ہوں اور بس پھر درد ختم ہو جاتا ہے پھر جب تک دانت لگاوا ہے وہاں درد نہیں ہوتا مجھے تو یہ تم باہو جو سن کر دیتا ہے یہ جو پان گھٹکہ کھاتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر جو تم باہو جو نکوٹین جو ہوتا ہے ان کو کوئی درد ہونے ہی نہیں دیتا ہے لیکن اندر سے دانت اور مسوڑے سب ختم ہو جاتے ہیں ان کو فیلنگ نہیں آتی پین کی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہونے اگر خدا نہ خاصتہ جب کوئی چاہتا ہے کہ بھئی میں یہ پان گھٹکہ ہے یہ روگ دوں جا کے داکٹر سے صفائی کر رہا ہوں جب وہ صفائی کراتا ہے نا تو اتنے ختم ہوئے وہ ہوتے ہیں دانت کے ٹھنڈا گرم تو چھوڑیں اس کے دانتوں کے اندر بس سکیلنگ کرنے کے بعد ہی ساری اندر کی جو ہڈی ہوتی دانتوں کی سب گھل چکی ہوتی اندر کی نصے جو ہیں وہ واضح طور پر نظر آری ہوتی ہیں تو خدا رہا اپنے دانتوں کا خیال رکھیں اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا کتنی بھی ریپلیسمنٹ کرلیں جو اوریجنل دانت ہوتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا اچھا اب یہ میں اسی چیز کو تھوڑا سا اور ڈیٹین میں بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کنڈیشن کے اندر جو ہے یہ اس کے دانت ہیں جو ریگلرلی بریش نہیں کرتے ہفتے مہینے کے اندر جا کے یہ سب محصولوں کے ادگر جو ہے یہ سما ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے کچھ سالوں کے بعد یہ دانتوں کے اندر ایسے گیپ آنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں جا کے کھانا فستا ہے لیکن اب جب اس کنڈیشن کے اندر جب بکرائد آتی ہے تو پھر بہت ہی زیادہ گوشت فستا ہے تو زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ ہی جو پرابلم جو کمپلین جو ہوتی وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ جو ہم نے عید میں جو کھانا کھایا ہے جو بھی گائے کا گوشت ہے رکھا ہے وہ دانتوں میں فستا رہ گیا اور وہ ہمارے کچھ بھی کرنے سے برش کرنے سے کچھ بھی کرنے سے بلکل نہیں نکل رہا تو انہوں کے لئے ایک یہ میسج ہے کہ اپنے دانتوں میں جو ہے ہر کھانے کے بعد فلوس کریں اور ایک اچھا سا موت واش اور ٹوٹ پیج اس کے اندر فلورائٹ کانٹنٹ اچھا ہو وہ ٹوٹ پیج یوز کریں سب سے پہلے آپ نے برش کرنا ہے اس کے بعد فلوس کرنا پھر آپ نے موت واش یوز کرنا یہ جو ہے اپنے اورل ہائیجین کو مو کو جو ہے مینٹین کرنے کا طریقہ ہے کہ کھانے کے فوراں بعد آپ نے جو ہے اچھے پانی سے کھلی کر کے تھوڑی دیر بعد جو ہے برش کر لیں برش کرنے کے بعد فلوس کر کے پھر موت واش کرنا چاہا موت واش کرنے کا جو یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اس کے کیپ میں لینا ہے مو میں رکھنا ہے اور کوئی ایک نٹ یا سکسی سیکنڈ جو ہے اس کو مو کے اندر جو ہے جو ہے اور پھر صرف سپٹ کرنا ہے پانی سے کھلی نہیں کرنی ہے تاکہ اس کے کیمیکل جو ہے وہ داتوں میں اور پورے مو میں جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ لگے رہیں اور کیڑا لگنے سے جو ہے اس کو کیمیکلی جو ہے پروٹیکٹ کرتے رہیں اچھے جب تک ہم دوسری میل کی طرف نہیں جاتے جب تک اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے اور کھانے کے بعد جب سب کچھ کھا لیں اس کے بعد جو ہے برش فلوس اور موتواش ضرور کریں یہ ان سب کے لئے ہے جو رات کو برش نہیں کر کے سوتے کیونکہ رات کو جب ہم سوتے ہیں نا تو یہ کوئی آٹھ دس بارہ گھنٹے ہوتے ہیں جس میں ہمارا مو بن رہتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی کھانا ہوگا نا تو وہ بلکل سڑ کے جو ہے اس میں کیڑے لگنے کے ہنڈیڈ پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں اور صبح جو اٹھتے ہیں اس میں سمیل بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے تو جب آپ اپنی یہ روٹین چینج کر لیں گے کہ رات کو کھانے کے بعد برش کریں گے اچھے سے جو ہے موتواش کریں گے ڈینٹل فلوس کریں گے مو کے اندر یا دانتوں کی بیچ میں کئی بھی کچھ کھانا نہیں پھسا ہوگا تو پھر پورے رات جو ہے آپ کا مو بلکل فریش رہے گا اور جب آپ صبح اٹھیں گے تو صرف ایک پانی سے درنس کر لیں گے ایک کلی کر لیں گے تو آپ کا مو بلکل سیٹ ہو جاتا ہے اچھے یہ بڑا اچھا انہوں نے ڈیٹیل میں آنسر دیا ہے چلیں ہم بچپن کی طرف چلتے ہیں اور افکورس ہم لوگ بچپن میں جب دانش کو پتہ نہیں کہ ابو نے کیا دلایا تھا مجھے نہیں پتا دانش بچپن میں جب قرباننگ میں آپ نے کبھی لے لے کے بکرا گھومیں گلی میں ایسا ہے گلیوں میں پارکوں میں محلہ کہہ سکتے کبھی لے کے گھومیں دانش کا بچپنا بلکل مختلف تھا تو ابھی بھی یہ ہے کہ ابھی جب دانش گیا ہے تو جانور لے نے خود بھی ایس دفعہ یہ اکیلے خود ہی گئے اپنے کزن کو لے کے تو وہ کزن پکڑڑا تھا یہ دور کھڑے پھر وہ کزن کو گھر پہ لے کے آئے تو دانش کا بچپنا ایسا تھا کہ کبھی میں نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ بکری کو لے کے گھوم رہے ہیں یہ جانور سے ڈرتے تھے دور رہتے تھے بس ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ ہے یہ قربانی ہو گئی لیکن اب میں دو سال سے دو یا تین سال سے دانش سے اللہ اکبر کروا رہا ہوں میں کھڑا رہتا ہوں میں دعا پڑھ لیتا ہوں دانش کا بچپنا بلکل مختلف ہے دانش کبھی یہ دیکھا دو دانت کا بکرا تمہیں پتا چلتا ہے ہاں دانتوں کے بارے میں تو دو دانت کا بکرا چیک کیا چیک کیا کہ یہ تو نہیں ہے اب ابو یہ پورے دیکھو اس کے دانت میں کیڑا لگا ہے اسے ایسا تو نہیں دانت میں بکرا کہا کہ مجھے قربانی کے نکلے میرے کنے نکلے ایسے کبھی چیک تو نہیں کہا جذباتی ہو کے سار چیک تو نہیں بکرا کے دانت یا گائے کے دانت دینٹس کو پتا پڑ جاتے ہیں وہ لوگ سمتہان سے ہوتے ہیں وہ دہاتی ہوتے ہیں ابھی تو یہ بہت ہو گیا ہے یہ چار دانت کا پتا ہے مالک پہلے بتا جاتا ہے انہوں نے پتا کہ کراچی والے بہت ہوشار ہو گئے ہیں بہت زیادہ اشار ہو گئے ہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوگا دانت کا ضرور پتا ہوگا تو وہ اب خود بول دیتا بھی یہ کتنے کا ہے دانیش نک بکرا پسند کی بچھڑا تو بہت پسند آیا دانیش کو اس نے شاہد ایک لاکھ اسی بتایا تو پھر دانیش نے اس نے بلا بھائی چار دانت کا ہے دانش بور رہا ہٹ گیا ہمیں تو چار دانت کا پاپا لیں گے ہی نہیں یہ داتوں کا پتا ہے اچھا یہ کیوں ہوتا ہے اچھا ناظرین پی ٹی سیل نمبر تنویر بھائی ڈسپلے کی جائے گا شاہد بھائی اور جو اپنی بات اپنے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ایسا ٹریجی ڈی ہوئی بکراییت پر ہوتا ہے نا کہ میں دیکھ رہے ہوتی ہوں بڑی امیزنگ حرکتیں ہیں ہم اس طرف آتے ہیں بڑا مزا آئے گا چھوٹے سیلنڈر کے ساتھ بکرا اور بڑے سیلنڈر کے ساتھ بھیل بھائی ان کے بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں میں سمجھ بھی کہا رہے ہیں یہ میں نے بھی دیکھی ایک گاہیں بڑا سیلنڈر میں بندے ہوئے ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں اور ایک نے بڑا اچھا جوک لکھا ہے زیادہ پڑی لکھی بھیل مت لیا کریں ورنا ایسا ہوگا اس کے دوست سنگھ بڑھے اب اس نے بتا کیا کیا ہے جیسے ہم لوگ یوں نہیں بناتے اکثر پتنگ اڑانے کے لئے دوری کے لئے اب وہ پہلے ایک سنگھ پہ اس نے پیٹا پھر دوسرے سنگھ پہ بڑے ٹرک کے ساتھ جب وہ بلکل کلے کے پاس آگئے ہیں زور سے کیچا وہ پریشر زور سے لگا تو اس نے بڑا اچھا ٹیک کیا زیادہ پڑی لکھی بیل بھی مت لے کر آیا کریں وہ آپ کو چھونا لگا دے گی تو میں حیران ہوں کہ آپ لوگ کرتے ہیں پھر کچھ مسٹیک زرہ دیکھیں اب وہ بڑا والا بحیسہ میں نے دیکھا یہ ویڈیوز دیکھیں جس کی میں باتیں کر رہی ہوں اب وہ کالے والے نہیں اس کو بہت جاندار ہوتا ہوں اچھا اس کو کیا کیا انہوں نے بان تو دیا ہے اس کے ساتھ درخت کے ساتھ بڑا ڈال تھا اب سارے چار پانچ کسائی کریں اس کو نیچے نہیں گرا پا رہے وہ بہت ماشاءاللہ جان والا تھا اب اس کو پکڑنا مشکل انہوں نے کیا کیا اوٹ کی طرح اس کو زبا کرنے کی کوشش کریں بہت کوشش ہے میں ہیران یہ کر کے رہے اس کو اوٹ کی طرح کیسے زبا کر سکتے ہو وہ بہل مطلب بہنسہ میں ہیران ہوں اور کسائی کو دیکھوں وہ لگا ہے اس کو نا یوں یوں کر رہا ہے وہ وہ بھائی وہ اس کا ایک الگ اس کی جان دیکھ کے میں دور سے ویڈیو دیکھ کے خوف زیادہ ہو رہی ہوں تو یہ سب چیزیں بڑی مطلب ہمارے کبھی کبھی ہمارے ویڈیوز وہ عرصہ کو ادفت کی تو یہ ہوتا ہے آپ کے مولینے میں کیا یسے ہوا بتائیں تو میں کچھ ہوا ہوگا محافظ میں اس ہی طرح دیکھا ابھی میں مرے پاس ایک اوٹ کا کہ اوٹ کو انہوں نے زبا جیسی کیا بہارت ہیں تو اوٹ کے نیچھے پانچ چھ آدمی دب گئے اوٹ کے نیچے پانچ چھ آدمی اوٹ کے نیچے پانچ چھ آدمی دب گئے اوٹ کے لگے ایک نکال آ رہا ایک ایک تو ایسا لگ رہا تھا سفید کپڑے پنایا تھا لال کپڑے نگایا تھا خون موٹ کا بہت ہوتا ہے اور ایک کلے ٹانگ پسیجی تھی کھینج لگے تو وہ بلنے گا مجھے کھینجو نہیں موٹ کو اٹھاؤ کیونکہ کھینجے سے ٹانگ ٹوٹ جائے گی یہ ہوتا ہے جانور کو جب بھی ہم تو جب بھی قربانی کرتے ہیں اس کو آرام سے کر کے بانتے بہت مضبوط ہیں ہماری کسائی آتے ہیں وہ بانتے ہی مضبوط ہیں کچھ لوگ آپ نے دیکھو گا وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنے ان کے ایکسپرٹیز اچھا لیکن پھر بھی جانور بدک جائے تو ساری ایکسپرٹیز زیرو ہی ہو جاتے ہیں بچارے پکڑنے کا تو کوئی وہ نہیں ہوتا لیکن یہ کور چیز ہے بچے بہت جمع ہو جاتے ہیں شور بہت ہوتا ہے تو جانور ایک ایسے محل سے آتا ہے تو وہ جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں وہ در بھی جاتا ہے وہ آپ سے خوف زیدہ ہو جاتے ہیں تو وہ جو ان کا بدکنا ہے وہ رائٹ بنتا ہے کچھ ہوتے ہیں جانور وہ اتنا نہیں وہ بہے سموتھ سے ہوتے ہیں چپ چپ بیٹے رہتے ہیں وہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے جیسے ہم لوگوں میں بھی کچھ لوگ ایریٹیٹ ہوتے ہیں مجھ جیسے لوگ کچھ لوگ اتنے سموتھ ہوتے ہیں کچھ ساری آسی مزا کرنے ہیں تو ہر بندے میں جس طرح نیچر ڈیفرنٹ ہے تو جانوروں میں بھی ایک الگ سی ایک سیمٹمز ہوتے ہیں کچھ تو اللہ ماف کرے گاڑی سے اترتے ہیں انہوں نے دھولیں لگا دیتے ہیں اچھا ایک اور چیز بن رہے ہیں ویڈیو بن رہے ہیں بھگے جا رہے ہیں بھانگے جا رہے ہیں پیچھے ویڈیو بنانے والے بھی ریڈی ہیں تو وہ ایک انجوائیمنٹ تو ہے لیکن کبھی کبھی انجوائیمنٹ بڑی خطرناک ہے خاص طور پر بچوں کے لیے ایک میہ بیوی کھڑے ہیں پیچھے سے بچی آئی وہ ان کو کھلا رہے تھے بیل کو کھلا رہے تھے اس بچی نے غلطی سے ایسے ہی بے دیانی میں آتا ہے اس نے اتنی زور سے اس کی پسلی پہ چھوٹی سی بچی تھی اس نے زور سے لات ماری بیل تو بچوں کو خاص طور پر پیچھے رکھیں اس لئے گفتگو کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اگلے سال کے لیے جو جانور جانوری ہے بچارہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا آپ اس کے ساتھ جو میں بڑی حران ہوں رکھ سب کبھی کبھی نہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اس کو اتنے سارے لوگ پکڑ ہوتے لیکن وہ بیل کنٹرول میں نہیں آتی پیسے ایک بات ہے گائے کو بحث کو سب کو یہ بتا ہو جانا چاہیے بچتا کوئی نہیں ہے یہ آپ نے الکے سے کہا نہیں کوئی بھی آپ دیکھ لیں کتنی مووی آئیں گے اس سے زبا ہونا ہے کیسے لوگوں کے ہاتھ میں انسانوں میں یہ اس کا مطلب ہے کیا ہے بڑی پیاری بات کیا ہے یہ جو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں جانور کو کھلاب رہے ہیں اس کے کان میں روزانہ کہا کریں دیکھیں کچھ بھی یہ شور نہ کرنا ایک دن تم چھوری کے نیچے ایک دن تمہیں زبا کرنا ہے ہم نے تمہیں بکرائید کے لیے دیں تو اچھے جانوروں میں بھی بڑا پیارا پیارا سا بھی ویڈیو دیکھا کہ وہ بیل کو بول رہے ہیں اور بکرے کو بھی بکرائید ہے تمہیں زبا کرنا ہے وہ لیٹ گیا خود با کھولی یہ بڑی اچھی بڑی اچھی مجھے مزا مزا ہے کہ بھئی بکرائید ہے وہ ایک دم گیا نہیں نہیں کل نہیں ہے آج نہیں ہے وہ پھر کھڑا ہو گیا نہیں بکرائید ہے وہ پھر گر گیا میں حیران ہوں کہ یہ بھی ایک عجب سے اور ایک بندے نے بڑا مطلب گاؤں کا ہی اس نے اپنی بیل کو سکھایا چلو بھئی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤں اور وہ بکرائیدہ بیٹھی اور سر نیچے رکھ کے یوں لیٹ گئی اس کا مطلب ہے کہ وہ سب ہمیں سنتی ہے اچھا ایک بہت بڑی غلطی کا کرتے ہیں ہم لوگ ایک بیل کے آگے دوسرا بیل زبا کر رہا ہوتے ہیں ہاں یہ بھی ہے ہے بلکل اپنی صحیح کہ ہم نے قربانی کرنی ہے اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہے تو دو چار دن کی بات ہے لیکن ہم اپنے محلے میں بہت ساری بیل کو ایک جگہ رکھ لیتے ہیں مطلب گلیوں میں اور وہاں پر یہ خون کیونکہ ایک اللہ کے نام کی راہ پر دیا جاتا ہے وہی کچھرے میں اور وہی ہم خون ایسے پھینک رہا ہوتے ہیں کیا سرورشین ہے سب کیا کہتے ہیں ہمارے پس کیا طریقہ کرونا چاہیے ہیں بچھر کھانے ہونے چاہیے ہیں بچھر کھانے ہونے چاہیے ہیں وہ بیسکلی لوگوں کے خواہش ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے جانور کو اپنے گھر کے دروازے پر یا بڑا گھر ہے تو گھر کے اندر کریں تو جن کے گھر کے دروازے پر جگہ ہوتی ہیں وہاں کر لیتے ہیں جن کا جب جگہ نہیں ہوتی پھر ان کو جو بھی جگہ ملے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پاک جگہ ہونے چاہیے صاف جگہ ہونے چاہیے کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے اور ایک قربانی جو ہے بہت بڑا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور اس کو کوشش کرنا چاہیے پاک طریقے سے سنت کے مطابق کریں صحیح پاک جگہ ہو پاک جگہ پہ گرائیں اور تکلیف جانور کو نہ دیں اتنے اچھی طرح اس کو باندھ لیں کہ اس کے باندھنے میں بھی یہ ہے کہ جانور کو اچھی طرح سے باندھ لیتے ہیں ایک تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی پھر دوسرا جب وہ اس کو باندھ لیتے ہیں تو وہ جب زور لگاتے ہیں تو جسم کے ہر مسلس کے ہر جگہ سے بلڈ جو ہے باہر خاری لیا ہے اور اگر وہ اپنا اس کے دھیلیاں پہر چھوڑ دیں گے تو بلڈ روک جائے گا صحیح صحیح بلڈ جو ہوتا ہے نقصان دیتا ہے کیونکہ ہمارے جو قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ ایسا گوشت بھی آپ نہ کھائیں کہ جس میں بھی خون بھی نہ پیئے بالکل صحیح اگر گوشت میں خون رہ گیا تو اس کو بھی صاف کرنے کا حکم ہے کہ اس کو اچھی طرح صاف کرنے کہ خون رہے نہیں اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے لیکن ابھی بہت سارے کانٹریز میں وہ ایک جھٹکے میں وہ گردن اڑا دیتے ہیں اور جب وہ کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو بلڈ ہے وہ اسی تھوڑا سا نکلتا ہے وہی رہتا ہے مجھے کیونکہ اگر وہ دوسری طرح زبہ کرتے ہیں تو وہ جتنی جتنی بار وہ جانور سانس لے تو وہ خون باہر آتا رہتا ہے جب آپ ایک حساب سے جو اللہ پاک کی حکم سے جیسے آپ لوگ زبہ کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ ساتھ ساتھ سانس لے رہی ہوتی ہے تو وہ بلڈ نکل رہا ہوتا ہے وہ پورا خلیر ہو جاتا ہے اور ہمیں وہ گوشت صحیح مل جاتا ہے لیکن اگر وہ جو بلکل وہ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر باتا ہے وہ ایک چیز ختم ہو گئی وہ جتنا تھوڑا بہت فلوئنگ میں نکلتا ہے ایدر وائز جو مزید جو پوری باڈی میں ہوتا وہ نکل نہیں پاتا دیکھیں کیا اس میں بھی رہا ہے ہمارے مذہب میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے جھٹکی کا گوشت کو کرنا منع ہے ایک ایسا اونڈ ہے اونڈ جو بڑا خطرناک طریقے سے بیا جاتا ہے لیکن اس کو بھی گردن نہیں کار دیتا نہیں نہیں اس کو پہلے مارا جاتا ہے پھر اس سارا بلڈ نکلتا ہے لیکن ہم نے بہت سی مووییں دیکھیں جہاں باہر بیرون مالک میں کیا ہوتا ہے کہ جانور آگے آیا گردن نکلی اور کار دی جوسی مشین نے یہ مشینری والی ہوگی اچھا پھر آپ کے گوھروں نے اس کو پر ریسرچ کرتے ہیں انگریز وہ سارے جتنے بھی وہ اس چیز کا سائنٹس ریسرچ کرتے ہیں کہ اچھا اس پہ پانی بیٹھ کے پینے کا کیا ریزن ہے پھر وہ خود اس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں پہلے وہ ریسرچ کرتے ہیں ہمارے تو قرآن میں ہم تو قرآن نے کہا ہے ہم نے کہا اوکے ہم تو اوکے کرتے ہیں پھر وہ اس چیز کو بانتے ہیں روزوں کے بارے میں بھی انہوں نے دیکھا اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی بتائیں کہ کینسر کی ٹریٹمنٹ بھی اس سے ہو سکتی ہے جو تیس روزے رکھے جاتے ہیں کہ آپ کے باڈی کی ڈیٹوکسفیکشن ہوتی ہے پوری باڈی کی انٹرنل تو انہوں نے اس کو کہایا روزے کا بڑی فائدہ ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے قرآن میں اور ہمارے مذہب میں ہمارے پیغمران دین ہمیں میسیج جیسے کھانا جمع نہیں کرنا چاہیے قومِ سمود تھی اور ایک اور قومِ شادید میں میں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو ان کے اوپر جب اللہ نے خوبصورت نہیں دے لوگوں نے جمع کرنا یہ جو گوش فریز کرتے ہیں آپ لوگ سن لیں یہ ہم لوگوں کی گندی عادتیں ہیں یہ نقصان دے اس کا استعمال تو کوئی فائدہ نہیں دیتا تو وہ اس کھانے میں سڑن پیدا ہو گئی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا تو اس وجہ سے کہ لوگوں کو جو یہ جمع کرنے کا ہے نا یہ نقصان دے تو ہمارے اندر جو ایمان کی جو طاقتیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں ہم نقصان اٹھانا شروع کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح ٹائم پر سونا ٹائم پر جاگنا لیٹ نائٹ سونے سے کیا ہے آج میں کہتا ہوں پرندوں کو شگر نہیں ہوتا وجہ یہ ہے پرندوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے پرابلم صرف ہم کو تھی کیونکہ وہ اللہ کی ایک نظام سے چل رہے ہیں اور ہم اگینسٹ میں چل رہے ہیں آپ لوگ سب کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ واقعی ایسا ہی کہ اگر ہم اس پر عمل یہ کریں کہ تین حصے کریں قربانی کے ایک اپنے پاس رکھیں ایک رشداروں کو دے دیں اور ایک غریبوں کو تقسیم کر دیں تو انشاءاللہ گوش بچے گئی نہیں ہم لوگ کوشش تو پھر یہ آج کل تو اب تو لوگوں میں ایسا ہے کہ تقسیم کر رہے ہیں غریبوں کو دے رہے ہیں اچھی بات اچھی بات ہے یہ کیونکہ بجلی زیادہ جاتی ہے تو لوگوں کو ڈی فریزر میں اچھا اس وقت تو یہ ہوا تھا انہوں نے اللہ پاک نے کیا کر دیا تھا کہ وہ کھانے میں سڈن پیدا کی تاکہ لوگ زیادہ سیف نہ کہہ رہے ہیں وہ سیف کرنے کے لالش پڑھ دیں تو اب آپ پتہ ہے کہ آپ آپ سیف کرو گے نہ بجلی والے آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں باہر 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 آپ چاہے کتنے بھی ڈی فریزر لے لیں لیکن انہوں نے اتنی باہر لائٹ کیونکہ جنرینٹر پہ کوئی بھی فریز وغیرہ چلانے کو تیار نہیں ایسا یہ ایسا یہ ایس پہ بھی نہیں چلے گا اب آپ کیا کریں گے تو پھر آپ کو کیا کریں گے پھر آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہی اپسن ہے بہت اچھا لگت اکسا بہت مزا آیا آپ کے ساتھ اور ردانیش تم نے بچپن کی تو انہوں نے بات ہی ختم کر دیا آپ تو ڈر پوک تھے پھر یہ مو کھول کی تا خون کیسے دیکھ لیتے ہیں لوگوں کے بس اسی نح عادت ختم کی ہے یہ تھوڑی تھوڑی یہ جب کالج شروع ہوا تھا تو ہمارے ایکزیم ہی بکرائیت کے آس پاس ہوتے تھے تو اس وقت آپ کو پتا ہے میڈیکل کے پڑھائی کے اندر تو خود کا خوش نہیں ہوتا تو پھر جانور کے پاس کیا جانا ہوتا تھا بس وہ عادت ختم ہو گئی تھی بلکل لیکن اب تھوڑی تھوڑی کر کے واپس آ رہی ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں آپ بتائیں اب جتنا ٹائم ہو سکتا اس کو دیتے ہیں دیتے ہیں رات کو صبح ٹائم دے دیتا ہوں پھر رات کو دے دیتا ہوں ابھی بھی لوگ اتنا زر بدہ بیزی ہیں تو جانور کو زیادہ دیل لانا بھی بڑا مشکل ہے وہ مشکل دو ہفتے پہلے لے کر آتے ہیں لوگ ایسے ہی ہیں ہم جیسے لوگ تو بلکل ہی دو پانچ جن پہلے لے کر آ سکتے ہیں اس کو کیئر کرنا بہت ضروری ہے بہت خیال رکھنا ہوتا ہوتا بھائی میں نے تو سنا بوبائل کی سنیچنگ سنی پیسوں کی سنی ڈکیتیاں سنی جانوروں کی سنیچنگ بھی ہیں اور بابا وہ قربانی کا ہے اس کو تو خدا کے بندے بچار اللہ کی رام میں لائیں اور میں حیران ہوں کہ رات کو پہ چوکی دا رکھنے پڑتے ہیں کہ وہ اس کا خیال کریں تو بڑا آسان طریقہ ہے ہمارے پاس تو علاقے میں باڑا ہے تو ان کی ایک فیسے ان کی پیہ کر دیں اب وہ جانور کے پاس رہے گا دن میں اگر آپ اپنے لانا چاہتے ہیں گھر پر یا کھتھوڑی سی دیر کے لیے تو باقی رہے گا وہاں پہ سیف ساری تو وہ بہت ہی مہا پہ حفاظت میں رکھتے ہیں بہتری اور یہ اچھا ہے جو میں نے اکثر دیکھا ہے مولے میں اگر کوئی پارک ہے یا کوئی ایسی جگہ کوئی پلوٹ کھا لی ہے تو اس میں وہ لوگ اس کو سب مل کے ایک جگہ پرمیسز میں جانوروں کو رکھ لیتے ہیں تو اس میں کیا کوئی نہ کوئی دو تین لوگوں کو جو کیرنگ کے لیے لڑکیں گیترنگ میں بھی رات کو جاگتے رہتے ہیں تو وہاں پر ایک اچھی بیٹرگ ہو جاتی ہے تو اس بہانے وہ لوگ مل جاتے ہیں تو یہ that's good اب ہر بندے نے اپنی dead foot کی مسجد بنائی وہ بہتر ہے کہ وہ ایک جگہ آپ لوگ اپنے جانور رکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے اور جانوروں کا خیال بھی ہو جاتا تو سارے جانور ایک جگہ ہوتے ہیں تو گندگی بھی ذرا کم ہوتی ہے ورنہ آپ جگہ 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 وہ ایک خلازت ہوتی ہے تو اللہ کرے آگے بھی بہت سارے ایسے نظام بن جائے جس میں آپ لوگوں کو قربانی کرنے میں بھی آسانی ہوں کیونکہ اب میں نے دیکھا لوگوں کے گھر تو وسی ہو گئے لیکن گلیوں میں بہت جو ہے وہ چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں لوگوں نے footpath پر footpath بنا کے congested گلیاں کر لی ہیں چلیں خیر ہے یہ بھی آپ لوگوں کا اپنا حساب کتاب ہوگا لیکن بہت اچھا لگا کہ اس بار کراچی میں زیادہ گندگی مجھے نظر نہیں آئی مرتضی وحاب کی ایک best effort ہے I appreciate کیونکہ جب ہم کسی کو pointed کرتے ہیں تو کسی کے لیے appreciation regard words بھی بہت ضروری ہیں تو مرتضی وحاب صاحب کو میں appreciate کرتی ہوں جنہوں نے بہت اچھی active working کی ہے سب کو active کیا ہے اور بقیدہ میڈیا پہ mention کیا ہے کہ آپ ایک call پہ اپنے گھر سے جو ہے وہ آپ کی جو یہ جو اوجری یا چیزیں ہوتی ہیں گندگی وہ آپ اس پہ ڈالیں الائشیں وغیرہ تو وہ اس زیادہ آسانی ہو جائی تو مارشلہ کافی اچھا ہے باقی لیکن ایک چیز بتاؤں ہم لوگوں بھی اس میں برپور ہمیں کردار نبھانا چاہیے ہم لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ ہمیں خود ہی بھگچنی پڑتی ہے آپ نالوں میں ڈال دیتے ہیں اپنے سر ڈال دی ہے جو چیز آپ نے نہیں کھانی اپنی جا کے اتنا سارے اس میں اور الائشس میں ڈال دیں تو as compared to آپ call کر لیں وہ آپ کے پاس آ کے آپ کے لے جائیں گے آپ نالا بند کر دیں گے تو کیا ہوگا وہ پانی پارشیں ہوں گی آپ کو نقصان ہوگا آپ آسانی سمجھ کے ڈال تو دیتے اس وقت تو آسانی ہے بعد میں آپ کو مشکل ہوگی تو please be careful ابھی بھی جن لوگوں نے یہ ذرا سا بے تیادیاں کر رہے ہیں وہ نہ کریں بڑا اچھا سسٹم انہوں نے بنایا بلکہ ابھی سے انہوں نے بہت دور جگہ پر بڑے بڑے گھڑے کھوڑ دیئیں تاکہ وہ ساری الائشس ہمہاں پر دفنا سکیں اس کو اس میں ڈال سکیں جو بھی ہے وہ اس میں کر دیتے ہیں let's see اچھا لگا بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ ڈالش نے بھی مانسد آج ذرا بقرائید پر بھی آپ نے بھی بڑی اچھی یہ ایک ہوتا ہے informative باتیں ہوتی ہیں جو ہم اسی مزاق میں بھی کہتے ہیں اور دوسروں کے لئے جو ہے کچھ نہ کچھ ایک awareness مل جاتی ہے let's see اور لوگ سب جاتے جاتے لوگوں کو میسیج اپنے عوام کو کیا دینا چاہیں گے بس یہ کہ بھئی آج تو عید کا دن تھا یہ بقرائید میں جو ہے گوشت کا اسمہ زیادہ ہوا ہے تو بھئی داتوں کی صفائی کا بھی خیال رکھیں کیونکہ کھاتے ہیں سہید کے لئے اور دانت بھی سہید ماننا رہے ہیں تو یہ ہمارے جو مو کا دروازہ ہے تو دانتوں کا بھی خیال رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو عید مبارک عید مبارک دار ہی چاہتے جاتے آپ اپنے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے بس یہ میسیج دوں گے کہ اس عید میں کافی دانتوں کے اندر درد کے مسئلے کافی زیادہ ہوتے ہیں تو بس ایک یہ اپنی عادت بنا لیں کہ کھانے کے بعد جہاں بھی ہوں ضرور کر لیں تاکہ یہ کوئی سا بھی گوشت کا ہے آپ جو مرضیوں کھائیں یہ ساری چیزیں بنیں کھانے کے لئے تو روکنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جو کھائیں سب کچھ کھائیں لیکن اس دانتوں کے لئے جو ہے فلاوز جو ہے اپنے ساتھ ضرور رکھیں کہ جہاں لگے کہ کھانا فسا ہے اس کو فوراں نکالیں کہ نہ کھانے سے آپ رکھ سکیں اور نہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو سکیں بہت شکریہ دانش آپ کو بہت شکریہ اور ڈاک سب اپنے جاتے جاتے اپنے ایڈریس بھی نہیں بتایا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیسے کریں گے ڈاک سب کی بڑی اچھی دانش آپ جو ہے آج ہماری گفشب میں انہوں نے بتایا نہیں لیکن ان کی سب سے اچھی بات یہ کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ان کو بلکل فری اور جو لوگ تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کے لئے ڈسکاؤنٹ تو دین آپ کی پروفائل کے مطابق بات ہوگی لوگ سب ذرا ایڈریس مینشن کر دیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ کانٹیک کریں فیس بک پہ وغیرہ جی جمشید روڈ سینٹر جیل ہے سینٹر جیل کے بعد جمشید روڈ نمبر تین پر ایڈیوکیٹر اسکول کے سامنے دانی جنٹر سرجری ہے اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے بتایا ہے اس کے مطابق ایسی ہوگا اگر کوئی تھوڑے پیسے دینا چاہتا ہے تب بھی کام ہو جائے گا اگر وہ نہیں دے سکتا ہے تو کام تو کرنا ہے کچھ کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو وہ تو ہم بلکل فری کر سکتے ہیں کچھ کام ایسے ہیں کہ جو جانے جائے فیس بک آئی ڈی وغیرہ بتائیں اگر آپ کو ڈائریکٹ سرچ کرنا چاہے دائریکٹ سرچ کرنا چاہے تو دانش جنٹل سرجری کے نام سے فیس بک ہے انسٹرگرام ہے اور اگر گوگل لوکیشن پر سرچ کرنا چاہے تو دانش جنٹل سرجری جمشید روڈ برانچ نام سے اوکی تینکیو سو مچ ہم لوگ یہاں پر بریک میں لے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی میرے مرنگ شو کا حصہ بننا جاتے ہیں آپ زیادہ آپ کے اندر کوئی بھی کسی ٹائپ کا بھی ٹائلنٹ ہے اسکلز ہیں آپ ایک اچھے ریپرزینٹیٹیو ہیں آپ ایک اچھی نولیج رکھتے ہیں آپ کے اندر اسکلز ہیں لیکن آپ ہینڈ میٹ ورک کرتی ہیں بیوٹیشن ہیں آپ بہترین شیف ہیں آپ فیشن دیزائنر ہیں آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے آپ ایک ایڈکیٹر ہیں لیکن کسی طرح کا ٹائلنٹ ہو جوائین بدہ اس نمبر ہے 03 158248704 یہ لیں گے چھوٹی 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 برک اور ملتے ہو برک کے بعد گوڈ مورنگ ویت سبی کے سب موسیقی 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 بات نہیں اصل میں تھوڑا لیٹ ہوگی اس لئے کیونکہ وہاں پہ بہت گرمی ہے میں نے کہا تھوڑا لیٹ چلی جائے اور گرمی بڑھ گی پتہ نہیں گرمی تھی سردہ پٹچھے ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں واقعی نہیں چھوڑ رہے ہیں اتنی گرمی ہے کہ انتہا ہوگی اب تو اب تو سوچو تم تیار کیسے ہوگی وہ جل میں لوڈوں کے بھنگے چلی جاؤں لیکن میں نے یقین کرو ام سو ہیپی کہ میں جا رہی ہوں اپنی ایک ازن کے گھر میں ہمہا پہ شادی ہے اور وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے کے پی کے آپ کو پتہ ہے کتنا حسین ہے اور اپنے بعد ہمارا لاہور بھی بہت حسین ہے لیکن آج کل گرمی بہت ہے وہاں پر بارشیں ہو رہی ہیں اور جلتھل مچی بھی ہے اور برباری بھی کچھ مطلب بیک سائٹ پر برباری بھی ہو رہی ہے وہاں کے خوبصورت جگہ ہیں میں نام لوں گی تو تم کو گی یار واقعی میں وہاں نیرشت ہے بلکوٹ، ہنزہ، کاغان، ناران، کیواہی بڑی خوبصورت جگہ ہے ہنزہ اور اس کے علاوہ اتاباد لیک بھی ادھر گلگت کی طرف آتی ہے اور میں کیونکہ ان جگہوں پر گئی بھی ہوں بڑا مزہ ہے بابو سر ٹاپ یہ جب یہ ٹریک چلتے ہیں من سیرہ سے چلتے ہیں اور پھر بلکوٹ آتا ہے پھر کیواہی آتا ہے پھر اس کے بعد کاغان، ناران، پھر ہنزہ پھر اس طریقے سے جتنے جتنے خوبصورت ہیں پھر آتا ہے بابو سر ٹاپ سب سے اوپر پھر آپ نیچے اترتے تو گلگت شروع ہو جاتا ہے میں نے ایسا ویزٹ کیا اور ایک جگہ کا مطلب ایک ٹریک پاتا ہے اچھا ماں ایک ہی ٹریک ہوتا ہے یعنی ایک در سے آرہی ہے در سے جاری ہے یہ نہیں کہ ہم یہاں پر مہلے ہیں یہاں سے رسطہ بند ہے وہ در سے در سے در سے ایسا کچھ نہیں ہے اس طرح پہاڑ نیچے کھائی اللہ اللہ تخیر صلح بجہ اور تنزیم آسی تمائی تو وہ بات ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے بی کیئر فول خوبصورت آپ شاہر ہیں اس بار ہم نے ٹو آر جارا سا سوچا ہے کہ شادی کرنے کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں آزاد کشویر اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں شادی کرنا کروں پہل وہاں چلی جاؤں ایسا کچھ بہت ہے خوبصورت جگہ ہیں بڑی پیاری ہیں دو تین جگہ ہیں تو وہی کی اس میں ہم ٹو آر میں سوچ رہے ہیں ایک دن میں ہی دو دن میں ویزٹ کر لیں گے وہ جگہ ہے نیلم نیلم ویلی بڑی خوبصورت ہے اور اس کے لئے اس کے لئے وہاں پر بڑ گرام ہم بتائیں کون کون سے بڑے بڑے نام ہے جیب سے لیکن بھئی حسین وادیاں ہیں اور بندہ ایک مہو ہو جاتا اس کے اندر اور اس لئے میں مہو ہو گئی اور میں بھولی کہ پک کیا رہا ہاں سوئی آج بن رہا ہے متن کرائی ہائیوے سٹائل شیف خاتیجہ سے کانٹیک کریں اور ان کا جو برینڈ نام ہے وہ ہے کیک انگلیس کیک انگلیس کے نام سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر چھٹ چھٹ بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کہاں تک لاہر سے آگے کہاں جا رہے ہیں پہلے ہم گیتیس پتا رہے ہیں ہم گیتیس پتا رہے ہیں سب سوالے اگریان سکتے ہیں یہ ملپاس مٹن ہے ملپاس مٹن ہے اس کو میں نے نہ بوائل کیا ہوا ہے یہ بلکل گلا ہے اس کو میں نے گلانے کے لئے اس پر میں نے ادرک لسن کی پیسٹ آری تھی اور نمک ڈال کے صرف اس کو بوائل کیا اور اس کچھ بھی آئی نہیں کچھ بھی یہ لسن ادرک پیسٹ اور نمک اس کو بوائل کر کے رکھنے آپ نے کبھی بھی کڑائی بنانی ہو کے آپ کوئی گیسٹ آرہ کچھ پیویا ہے آپ یہ چیز بنا کے رکھیں گے تو آپ کی کڑائی پندرہ منٹ میں رکھیں گے پیاد ملوک جاتی ہے اگر چل دیivia لیں پیاز میں بنانے کے لئے ہی تو چھپ ڈال کے لئے حکم، یہ چھپ اس سے پیائے اہ Teenci تھی پھر میں ایڑ کرنے کے لئے اور اس چلکوں تھپ تم doet سوچے لئے ٹھیک ہی توadan ہے ۔ ہلوڈ دیگی الال میچ تم سلا پیاد ن realmente میں صرف کرمی کیوں کہ میں نے اگلتا ہے اس کا ایسا نحن نحن سیمکی کہ کوئی ایسا نہیں ہوتا لیکن اس کا جنوم کلر بہت اچھا آجاتا ہے اس محن لوگ لبائید کلر سیمک لیکن میں دیگی لال trending اور للبک مر پاس ایسا دکھیں ایسا دوال کروں گا کیونکہ من ایسا در ایسا دیگی لال میچ تو میں کمی ایسا داؤں گی محن نہیں اس کا اپنی جس د آجاتا ہے موسیقی ایسا کے کڑائی ملنی کی ہے اس میں کچھ چیزیں ڈالیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں سوکا دنیا ڈالاو ہے جو سابت ہوتا ہے سوکا دنیا وہ ایڈ کے دیر کھانے کا چمچ بڑی پیاری خوش بہا ہے دیر کھانے کا چمچ سوکا دنیا اوکے اور دیر کھانے کا چمچ لال مرچ سابت جو ہے وہ اس میں دس ڈالی گئی ہے سابت لال مرچ دو چیز ہو گئی اوکے کالی مرچ 1 ٹی بر سپون بھر کے ڈالی گئی ہے زیرا سابت 1 ٹی بر سپون بھر کے ڈالی گئی ہے اس میں ڈالی گئی ایک بڑی لائچی ایک ڈالچینی کا ٹکڑا وہ ڈالیا اور یہ سب کچھ ڈال کے ہم نے تاوے پہ پہلے اس کو ڈالی گئی ہے روست کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھے اس طرح سے کوٹنے کے سب نظر آرہے کے ڈالی گئی ہے تو یہ سب اس میں ڈالنے یہ ہم نے اس پہ یعنی کہ سپیس ڈالیں گے اور یہ ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے تو یہ ایک مسان ہے جو ہم اس میں ڈالیں گے اوکی ڈن ہو گیا ڈن ہو گیا جی اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایک چیز ڈال بتا دی ہے اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی نازے آپ گھر میں مٹن کرائی بھی بنا سکتے ہیں طریقہ گھر آپ ختیجہ کا آپ کرتے ہیں کہ کس طرح فالو کریں بسم اللہ الرحمنیم سب پہلے ایک کپ ہم نے اول لے لیے ٹھیک ہے کڑائی میں جب تک اوائل نہ ہو تو کڑائی کا مزا نہیں آتا تو تقریبا ایک کپ اوائل لیں گے ٹھیک ہے ساتھ میں ہم اس پہ پیاس ڈال دیں گے اچھا جی سب سے پہلے ہم نے ایک کپ اوائل لے لیا اور اس کے اندر ہم نے پیاس ڈال کرتے ہیں اچھا پیاس کو ہم نے اتنا براون نہیں کرنا سرکا ساوٹے کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس پہ ساتھ ہی تیماتر ڈال کے تو اس کو بولنا ہے بس ہم نے یہ نہیں کرنا کہ پیاس کو کلر دینا ہے ابھی ہونے تو ساتھ ہیں پہلے یہ بتاؤ جب تک اس کو ایک دو منٹ تو لگے پہلے یہ بتاؤ بکرہ عید پر ما شاء اللہ کیسی آپ کی عید گزری بہت مصروف ہمارے ما شاء اللہ چار بکرے تھے ٹھیک ہے تو دو ہم نے پہلے دن کٹے اور دو دوسرے دن ما شاء اللہ تو پہلے دن جو ہم نے کیا وہ ہم نے ما شاء اللہ سب میں بارتا ہے یعنی کہ اردگید ہمارے جو پڑوسی تھے میں کیسے مانوں میرے گھر نہیں آیا میں کیسے مانوں میرے گھر تو نہیں آیا یہی ہے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں جب میں کسی کو مانوں میرے پاس میرے پاس تو نہیں آیا مجھے کیا پتہ پھر اس کے بعد ہمارا ساڑا دن تو اسی گزر گیا سب کو گوش بھارا بانتے ہوئے پھر شام آئی تو پھر ہم لوگوں نے چٹ پٹے سے کھانے بنائیں پہلے دن بنتا ہے کچھے کی میں کباب بنتا ہے پلاو بنتا ہے اور مطن کا شوربہ بنتا ہے پہلے دن یہ مست ہے ہمارے گھر میں مطن کا شوربہ مطلب یہ ایک ہوتا ہے جیسے ہم کڑائی بناتے ہیں یا بھونہ بناتے ہیں وہ شوربہ ٹائپ ہوتا ہے جو ہم پلاو کے اوپڑا آلتے ہیں اچھا یہ اچھا ہرے گھر کے اپنا اپنا فیسٹ ہوتا ہے بلکل تو یہ اتنے سارے لباس بات تم نے بنایا ہے آئی اللہ تو یہ دورے ہی ہوگی جو نکاد لاتا ہے وہ بچار ہے کلوانی بھی لگا رہے ہیں بچار ہے بچارا نے کلوانی کر کے فارغ کے سارے کوئی صرف کی مہنے سے بہت روز بہت ہے یا بہت اچھی بات ہے وہ ہونے وہ تک گے ہوگا اب انہوں نے یہاں ہے مازو کلوانی نے کام کیا لیکن کے بات ہے ایک انجوائیمنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک چیز بنا رہے ہیں دوسروں کو دے رہے ہیں تو اس کی زیادہ خوشی ہوتی ہے تو سب سادہ کونسی ڈش لوگوں نے پسند کی آپ کی فاملی نے میری ہم لوگوں نے سیکن ڈے بنائے تھے کباب بنائے سیک کباب ساتھ میں بیہاری بوٹی بنائے اور فرائی چاپ بنائی تھی یہ ہم لوگوں نے رات کا منیو کیا تھا سیکن ڈے کا میری سسٹر لاہور سے آئی میں ان کو اتنا پسند آیا میرا یہ منیو ہم نے باہر کی ہوتلنگ گرپی دے دیا واہ واہ خاتیجہ یعنی کہ وہ بلکل ایسے لگتے ہیں جیسے ہوتل نہیں کیا جاتا ہوتل میں بلکل میں ساتھ گھر کے نا پراتھے بھی بنا لیے تو وہ ایک پورا منیو میں نے ریڈی کرتے ہیں بار بی کیو ٹائپ تو میری سسٹر کہتی ہے خاتیجہ سانتے باہر جاندے زیادہ ہی نہیں پہر تو سارا کوششی کر دیتا ہے یہ جو آپ کا سٹائل مان رہے ہیں تیری کی سانو تو ضرورت ہی نہیں ای ویکھو چی سڈی جڑی بندی ہے خاتیجہ شایف خاتیجہ بڑی دبنگ بندی تیری شایف بندی ای ویکھو میں آپ شایف بندی دے دیکھو اب بتا ہوں ہاں بس یہ دیکھیں فیسی انٹرٹین کیا ایکی فرسٹ و آگئرے کو پروم تون بڑکے میں خود لوگوں کی گھر میں بھی جا کے بیٹھی ہو یا خود ہی سب کو بلاتی ہو میرے کی تینے کرنے میں میری سسٹر کی ہی پر رہتی ہے ایک تذر ہم لوگ نے اس کے دیر دیر کھول گیا پھر ہمارا پورا دیر وہی گھر گیا اللہ کافی ہم نے مزی کیا ہے اگر کن میں نے کہا شای فوجہ صرف میں آیا ہیں نہیں انہوں نے کہا اتنے اچھی چی دنشویز بناتیا ہے ایک ہم نے تم سے پورا مینیو لینا ہے اس لیے لولے پر کا حصا ہے اب ہم لاہور سے آئیں گے کچھ کہیں گے کبھی کبھی جس کی ایکسپریٹیز ہوتی ہے اب رسطہیاں جس کو جیسے بیوتیشن ہے شادی پر آپ نے یہ کرنا ہے اب ان کو پتہ ہے یہ پروفیشنل شیف ہے اب اس کے آت میں اور اس وقت کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ کی تاریف اپوزیشن پارٹی کر رہی ہوتی ہے آپ یقین کریں مجھے اتنا پراؤٹ فیل ہو رہا ہے کہ میں لوگوں کو اب اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ یار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ ایزا شیف ہے اچھا میں اتنا پراؤٹ فیل کرتی ہوں کہ یار وہ ختیجہ ہے جو صرف ایک نام کی ختیجہ سیمپل اور آج مجھے دنیا پہچان رہی ہے شیف کے نام سے آئے 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 تو میرے لیے تو بہت پراؤٹ سا ہے اچھا اس کو اب ہمنا ذرا رکھتے ہیں کہ پانچ مل کے لیے تھکے کہ ذرا تھوڑا سا سوٹے ہو جائے پھر ہم اس میں دعو دیں گے ناظرین آپ نے کہیں جائے رہا ہوں کہ سارے مسائلے لے ہم چھوٹی سی لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ختیجہ کے ساتھ اور بھی بہت ساری ہوں گی چٹ چٹ اور ختیجہ بڑا پیرا گانا سونا رہی تھی مجھے نہیں 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 ہیے جھوٹ نہیں کہنا بری بار پر بریک نہیں جائے گی سوٹ چلیں یہ کیا کر رہی گی چیزیں رکتے رکتے نا ایسا ہی کیا دا نا اچھی ہے وہاں سے بڑی پیاری ختیجہ ہو جائے چلیں 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 نہیں نہیں یہ تو پھر بریک پھر ہو لے بہتے جلدی سنو مجھے اتنا سوانگ آتا ہے تو تو نے کہایا تا سنائی سنو سا تو میں اتنا ہی سناؤں گی نہیں ہاں ہاں اتنا ہی سناؤں چلوں سنائی دیتی ہے تیری دھڑکن یہاں سنائی دیتی ہے تیری دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے کیسے ہیں چلی جو نے بولا میں نے بولی بولی بہتے ہیں میں نے بہتے ہیں لیتے ہیں وہ بڑی پھر مزا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پوری آپ کو دیگہ نہیں ہمدن کڑائے ہائے ویس ٹرائل لیتے ہیں آپ کو بڑی پھر بڑی پھر کے بعد شیف ختیجہ کے ساتھ موسیقی 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 اور شیف ختیجہ موسیقی موسیقی ہم لوگ بنا رہے ہیں متن کرائی ہائیوے سٹائل اور بکرا ہی دا تو افکرس زرہ یونیک سٹائل میں بننی چاہیے تو اور مازہ دوبالا ہو جاتا ہے ایسے تو سب کھاتے ہیں کرائی گھر میں بنا کے لیکن شیف خاتیجہ کا سٹائل اگر آپ جو ہے جس فولو کریں گے تو وہ زرہ اور یمی اور مزیدار ہوگا ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر انہوں نے بوائل یہ دکھانا مجھے جانی شیف خاتیجہ آپ کو بتایا ہے ہر چیز آپ کو لائی وی نظر آتی ہے ہنی کیا سب سے پہلے ہم نے اس کو یہ مٹنیں میں نے لیا ہے ایک کلو اس کو میں نے کا نام ہے بوائل گا تھا ادرک لسن ڈال کے اور نمک ڈال کے اور اس میں میں نے کچھ پی نی دالا ہے اس کو فول ڈن کیا ہے آپ چھک کر سکتے اس طرح سے چیک ہے یہ ہم چکے اس کے بعد میں نے اوائل لے لیا تھا ایک کپ پیاس لے لیا ہے میں نے دو میریم سائز کی ڈیماتل ہی ہے میں نے ایک پاو لے لیا تھے سب سے پہلے آئل گرم ہو گیا اس میں ڈال دیا پیاس اور ٹیمارٹر یہ اس طرح سے دیکھیں سوتے ہو چکے دونوں چیزیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے مطن کو مطن ڈالنے کے بعد ہم نے جو تمام سپائسیز ہیں یہ ہم ایٹ کریں گے چلے جی ہم نے سب سے پہلے کیے ڈالنے ڈالو بسم اللہ کرو یہ ہم نے ہی سوتے کرنے کیا اس کو آپ نے پھینکے گا نہیں وہ ساتھ ہی آپ یوز کیجئے گا کیونکہ اس کا سارا فریور ہی یخنی کے اندر ہے آج ہونی یہ سپون آپ ہی بہتر طریقے سے گھوان سکتی ہیں اور میں دوسری سپون دیکھوں کہا رکھ گئی یہ ہے ناظرین بڑا مزہ آ رہے ہیں اور شیف ختیجہ مجھے نے اتنے گانے سنا رہی تھی بریک میں بڑا مزہ آ رہے ہیں اور میں نے اپنجابی بڑا مزہ آ رہے ہیں یا مجھے بکر صحیح کہتا کون ہے مجھے صرف ہوں آپ نے دیکھا ہے وہ ایک کیلیں جو ہوتی ہیں جو جتنی سیدھی ہوتی ہیں ان کو سب ٹھوگ دیتے ہیں وہ جو ٹیڑی ہوتے سے چھوڑ دیتے ہیں تو میں تو چھوڑ کے اسے سکتی ہوں تو دیکھوں پر میں جھوڑ دیکھوں میں نے کیا بولا ہے میں نے غلط بولا ہے تو جو غلط بولتا ہے وہ چلتا ہے بھائی مجھے کیلیں جو غلط بہت کا حضور چھوڑ کے لانے کیا چھوڑ دیں گوٹی جو گوٹی ہے وہ بہت چھوڑ دیں گوٹی ہے پھر میں سارے سپائسی دوگی لال مشڈ آپ سے بہت میں دوگی لال مشڈ اس اسے کلر بہت اچھا دا رہے ہیں میں نے لامک کھوڑی دلا نہیں کیونکہ کھوڑ دیں گوٹی آپ سورت کے لیے آپ کے دارے سکھو گا کہیںuu جو بنائے جیسی ہم نے داریا구요 ہم نے داری مسالہ جو میں نے آپ Bطاف ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اوہ اتنا صف ہم چھوڑ دیں گے اوپر غانشن کے لیے ہلڈی اور گرام مسالہ اوہ سپائز تو کیا ہری مچھے ڈال دیں گے ہری مچھے Oh ہری مچھے چوب کیوی ڈال دیں گے یہ ہم نے داریا ہم سا کردکا اس کا ہوتا ہے کبھی میرے اکفتیو سا کردکا کر رہے ہیں کیا؟ نہیں ہے کیا تو پڑھرا ہے سے ہے Ver speaker س اللہ علم انور بھائی جلدکہ Frozen ہے جہسے weld یہ اٹھا دو اس کے اوپر لگا دو اس کے اوپر کر دو گرے نا نا بس میں بڑھ لگتے اب ہم اس کے پڑ آ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رہنے سے پہلے آپ اس کو ہمیشہ سائٹ پہ کیجئے گا لے تو آپ کا دہی جائے وہ پھڑ جاتا ہے اوکے واو زبردست اور انہوں نے یہ شفٹ کر دیا بس اب اس کو اس کو مکس کریں گے اور واپس ہم چڑھا رہیں گے اچھا گریوی زیادہ اچھی ہو گئی بہت زبردست ہو گئی ہے وانہ تو یہ بلکل کڑائی میں وہ گریوی نہیں نظر آتی نہیں اس میں وہ آئے گی تھوڑی آپ کو نظر کیا اس میں پیاز اور ٹیماٹر ایٹ کر دیا گیا تو اس سے تھوڑی گریوی بن جاتا ہے نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے الکی یقنی سے کبھی ہے وہ آپ کو ڈپین کرتا ہے ان پر ڈپین کرتا ہے میں تو یہ کہتی کہ اس کی یقنی ہے وہ آپ ضرور استعمال کیجئے گا کیونکہ اس کا اتنا اچھا فلیور ہے آپ لوگ جب خود بنایں گے کہ واقعی کوئی چیز بنی ہے نہیں نہیں مجھے بلکل یقین ہے بھائی اور میں چاہوں گی تھوڑی آپ اس کو زرہ سا ہلکی سی رکھیں گریوی جو ہم کھائیں تو ہم پورا پورا انجوائے کرسے ورنہ کیا ہوگا وہ ایک دم ڈرائی سی ہوتی ہے گلے میں بھی لگتا جا کہ یہ اس کا جو بکرے فائدے مند ہے تو اس کی ہر چیز ہی بڑی ٹیسٹ فول ہوتی ہے تو اس کو آپ زائے مت کریں تو اس کو بڑا انجوائے کر کے کھائیں مطن خود بھی ایک اتنا فائدے من چیز ہے کہ آپ یہ جو بیف کھاتے ہیں وہ آپ کو اتنے نکسان دیتا ہے دعات ابھی ہم صبح آپ تا سامنے ہی بات کریں دعات ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آپ بیف آوائٹ کیا ہے بیف مت یوز کیا کریں میرے گر میں الحمدللہ بیف نہیں آتا بلکل بھی نہیں مطن آئے کا مطن ہی بنے کا ہر چیز کے لئے اچھی بات ہے اچھا یہ بتائیں کہ دو تین ہفتے پہلے کچھ لوگ جانوال لاتے ہیں کچھ لوگ ایک مہینہ پہلے لاتے ہیں کچھ لوگ مصروف ہوتے ہیں چار پانچ دین پہلے تو آپ کے گھر میں ایک ہفتہ پہلے ہی آ جاتا ہے میرے گھر میں ایک ہفتہ پہلے ہی آ جاتا ہے میری اصل میں ہزبین کو بہت شوق ہے اچھا اچھا تو ان کو بہت زیادہ ہے میرے بچوں کو پھر وہ لے کے چلتے ہیں بچوں کو ہی نہلاو بچوں کو ساف کرو تو بچوں کو آہستہ آہستہ ڈالیں بچوں کو دکھی بھی ہوتے ہیں میری چھوٹی والی تو رونے شروع ہو گئی تھی میں یہی سننا دا لیا میری چھوٹی والی میری چھوٹی والی میری چھوٹی والی بچوں کو اکیلا چھوٹی وہ کہا چلا گیا تو وہ اتنا روی تو ہم لگتا کود اس کو دیکھیا اچھا یہ ہوتا ہے جانور کو لیکن میں کوئٹ چیز میسیج یا دینا چاہوں گی بچوں کو ضرور بتائیں کہ یہ ریزن کیا ہے کربانی کرنے کا اور یہی جو بچوں کا رونا ہے اکثر تو میرے بڑوں کو بھی بیل زبا کرتے ہوئے دکھی ہوتے دیکھا ہے میری بہر نائی ہوئی ہے وہ بیٹا وہ اتنا لائک کرتا ہے تو جس دن کربانی دیتا اس سے اک راز بہ لیچھے جا کے بکروں کے بات کے رو رہا تھا میں نے کہا ہرون کیا ہے کہتا ہے مجھے آج رونا آرہا ہے آج سے میں پرانی بات کروں گا سات آٹ سال پرانی بات تو میرے والی صاحب جب جانور رکھتے تھی تو وہ ایک سال پورا رکھتے تھی چھوٹا سال جیسے پالتے تھے ایک دنبا تھا ایک بکرا تھا اب بکرا ہے ماشاءاللہ یہ جان والا اور بڑا بھی ہو گیا وہ کافی لیکن وہ ٹکر بہت مارتا ہے لیکن وہ میرے بھائی سے علاوہ آپ یقین کرو اور ہم لوگ اتنا ڈڑتے تھے جب وہ اس سے کھولتے تھے تو ہم سال بندر کمروں میں چلیا ہے کہ وہ ایک دردو چھلانگے لگا ہے تو جاتے ہوئے نا یقین کرو جس دن اس کی قربانی ہوئی نا تو بقاعدہ ابو اس کو لے کر آئے اور ہم سے کہنا ہی سب اس کو پیار کرو اب ہماری دل میں خوب لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا میں حیران رہ گئی میں نے کہا اس کو یوں یوں کریں تو کچھ نہیں کہا لیکن اس سے پہلے وہ ذرا دکھ جاؤ وہ کہتے ہیں کچھ جانور ہوتے ہیں جن کو نہ پتا ہوتا ہے کہ آج ہم نے قربان ہوتا ہے آج ہماری باری ہے کہتے ہیں کچھ جانور ہیسا ہوتے ہیں اور میرا بھائی نے جب رات کو اکسر چکر لگواتے تو اس کے پیچھے پیچھے جائے تو میرا بھائی کافی سیڈ بھی ہوا تو رویا تو اس نے پھر اس کا جانور کہتے ہیں گوش میں نہیں کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ایسے نہیں سوچتے میرا بھائی تھی کہتے ہیں کہتے ہیں جب ہم وہ وائٹ پک ریک ہے میں نے کہا میں نہیں کہا کہ بچے پھر اس جانور کا گوش جس سے بہت پیار کر لیتے ہیں پھر ان کو فیل ہوتا کہ ہم اس کا گوش لیکن کچھ دنوں بعد وہ بھول جاتے ہیں لیکن وہ جو ایک محبت ہے یہ اس وقت میں سے جدا ہو جائے گا یہ جدائی کا جو لمحہ بیسیکلی یاد دلاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جب زبا مطلب انہوں نے چھوڑی رکھی تو اللہ پاک نے تو ایک میسج دیا اور اس وقت جگہ دنبا آگیا لیکن ان کی عزمائش جو تھی وہ پوری بیسیکلی میسج وہ تھا آپ لوگوں کا میسج ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو بڑے بڑے جانور تو ہمارا چھوٹا ہے تو یہ بچوں کی دماغ سے کچھ چیزیں ریموف کریں جس میں بچوں کے ساتھ کمپیٹیشن نہ ہو لائک کہ ان کا بہت بڑا ہے بہت لاکھو رو پیکر کمپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے پیار ہونا چاہیے کہ ان کا ہمارا بھی تو ہے پیارا ہے اچھا ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے وہ چیز ہوتی نہیں کہ ہم قربانی تھوڑی دیرے آپ تو ایک شو آف کر رہے ہیں بچوں میں بیسیکلی مینشن کریں کہ یہ ہمارے پیغمبر نے ایک اللہ کی آزمائش کو پورا اس پر اترنے کے لئے کیا تھا اور ہمارے پر بھی بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں تو ہم یہ ادھر سے آپ نے نوٹ کیا ہوں کہ کبھی بھی ہم نے بچوں کو یہ میسیج کسی کو دیتے ہوئے دیکھا نہیں اور جگین کریں پورا محلہ جب بچوں کا اکٹا ہوتا ہے جب کوئی بڑا جانور آتا ہے تو کوئی ایسا پرشن کہ بیٹا یہ بچوں کو کوئی تھوڑا گائیٹ کیا گیا کہ گھر کے اندر بڑے بڑے جانور آتے ہیں تو ہم بچوں کو کوئی بڑا کردار نبھا کے ان کو گائیٹ کریں تو یہ بڑا خوبصورت میسیج ہے اور اس سے ہمارا رب بھی بہت خوش ہوگا کہ بیٹا یہ دکھاوہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ میں قربانی اور اس سے ملا کے بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے وہ خدا کو آپ کی انیت چاہیے نہ کہ آپ کی کونٹیٹی کہ آپ دکھاوہ تو فائدہ نہیں ہے کہتے ہیں اس قربانی کا فائدہ نہیں ہے جب ہم دکھاوہ کریں تو وہ پھر قربانی نہیں رہی تو آپ ویزی ٹی شاوف کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو میرا جانور کیسا ہے تم سے تو بڑا ہی لے کر آیا یہ ایک کروڑ کا بولتے ہیں بولتے ہیں یہ میں اتنے کا لائے ہوں فائدہ آپ نے قربانی کرنی ہے آپ جتنے کا مرضی لائے اچھا جی ہم ریپیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آئیل اوپر آمی شروع مطن کڑائی ہائی ویسٹائل اوکے شیف ختیجہ کے ساتھ اور مطن کڑائی ہائی ویسٹائل اور امائی ساتھ ہیں شیف ختیجہ اور میں چاہوں گے اس انگریڈینس کو ایک بار پر ریپیٹ کر دیا جائیں تو کہ لوگ جنہوں نے ابھی ابھی وینس ایجی ٹی وی چانل کو آن کیا ہے سبھی دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک ریپیٹیشن میں کڑائی کی خوشبو او مائی گاڈ یمی تو ہو جائے شیزاد بھائی نان یا عرش پلیس ڈریکٹر صاحب سن رہے ہیں تو پلیس جلدی سے گرم گرم نان آرینج کر دیں اسی لئے ہم نے پہلے سے نہیں ختیجہ نے آرینج ہے جنگا کہ جب گرم گرم منگوائیں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے جب آپ خیر سے لاہور سے واپس آ جائیں گی تو پھر یہاں پر پائے کا بن رہے ہیں پائے انشاءاللہ بہت جلد پائے کوئی نہیں بنا سکتا بیلکل لیکن میں اپنی نا امی کی سٹائل کے بناتی ہوں اچھا امی بناتی ہے ایسے مزے کے پائے اب تو امی نہیں رہی لیکن ان کے پائے بہت زبادست بنتے تھے اچھا اچھا بناتی تھی بکرے کی پائے بنتے ہیں بہت زبادست بناتی ان کے پائے نہیں بلتے ان کے سٹائل کے پائے یہ تو وہ اسے پہ کسائی کی دکھائی ہے بای جی جرح احرام سے کڑی ہو جائے پہر آپ کا قیمہ بنے گا اور ادھی سری تو بنا لو کہ بای جاتا ہی ہے ان کے پاس کیمہ پچھو اگل میں نے کہا بھائی پھائی کا مجد سے نہیں کہا بھائی پھائی پھائی کیمہ اور اچھا اچھا بھائی پھائی اس کے پاس لگوں کو بھی جاتا ہی ہے بھائیاتر کیمہ بھائیاتر کیمہ تو بجتے ہیں یہ فرطہ اہم ہوا بس اب ہم چیزیں کریں اور اس کو دم پر رکھتے ہیں بس ہمارا کام کمپلیٹ جو سرکے پانی پشکر سکتے ہیں لیکن میں نہیں میں چاہتی کہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے اچھا جیہ جو ہم نے پیس پایا ہے ہم اس پر دوبارہ اٹ کر دیں گے دیکھیں ہمیں میرچے ہلکی رکھے مجھے در لگ را بھی نہیں نہیں کیوں کہہوں نے بہت ساید ہے میں دیکھیں ہائیوہ سٹائل کھانے تو کیتہ بداشت کے نہیں آج اگر میں اس سے کھولا چاہرے ساتھ ساتھ اچھے یہ بھی مزار چھوڑ لئے ایسا چھوڑنے بھی نہیں ہے ہم نے بھی گھر پر کھاتے ہیں نا اس کیلئے آپ یوگرٹ یعنی کہ آپ دہی کا استعمال کریں اور اس کے اندر بھناوا سفیج زیرہ ایٹ کریں دہی میں رہتا جو ہے اور اگر نہیں ہے تو مجھے جو پسند ہے وہ ہے کہ دہی کو پھینٹے ہیں اس میں نمک ڈال کے اس میں سب کالی مرش ایٹ کریں اس کا زائی کاری رائتے کا آؤٹسٹیڈی مزے کا یکین کریں 5 دی منٹ بھی ہے اور بہت مزے کی سب کچھ ڈال دیا اب ہم اس کو بلکل ہلکی آنچ پر رکھیں گے پانچ منٹ کے لیے بس اس سے ایسا ہی پھر ہم اس کو سف کریں اچھا جس نے نے کسائی کی بات کی نا تو وہ کہتا ہے اس کا چھوٹا اس کا چھوٹا اچھا درجی کی دکان پر سلیں جا باہ جی آپ کا گلا میں نے بنا دیا ہے گلا میں نے بنا دیا ہے گلا میں نے گلا کاٹنا رہ گیا ہے باہ کی بس کلاس ہو گیا تو میں نے کہا شکر ہے وہ کسی لیڈی نے کہا جوک ہے جوک ہے میرا نہیں ہے جوک ہے وہ اس کی دکان پر گئی ہیں وہ گوٹا کناری دکان ہے نا تو وہ آگے سے گلے ملیں گے تو وہ کہہ رہا ہے ہاں ملکو میں ریڈی ہوں گلے ملیں گے مطلب گلے ملیں گے یہاں پر اویلیبل ہے وہ اویلیبل والی یہ جوک ہے اس طرح کے بہت ساری کومیڈی ہے گوش کی دکان پر چلے گیا وہ بھی اسی طرح کرتا ہے ہمیں یہ لائیبلی جو ورڈز ہیں وہ ہم بالکل بھی اس وقت نوٹ نہیں کر رہیتے وہ بڑے خوش ہو رہیتے بھائی پہلے میرہ تے پناہ رہے کی بھائی پہلے مہرہ تے پناہ رہے کی بھائی اور دب آدمی پلائی ہم نے کہا اپنے آپ کو بھی بول رہی ہوتے ہیں ہم میں نام بھی دیکھیں بھائی کبھی کبھی ہم لوگ آرڈ کر کے چاہتے ہیں کیا بات ہے میری بوٹیاں نہیں کر رہی آئی میں اپنا دوسرا کام کر کے آگئے ہوں آپ نے بھی بوٹیاں نہیں کر رہی ہم یہ تک ہے اور میرے وہ کھڑا ہو رہے ہیں ہمارے جو ہوتے ہیں وہ پائے ہیں اکثر ہیں تو کچھ لوگ بلتے ہیں یار یہ میری بوٹیاں نا اس طرح میری بوٹیوں کا قیمہ اس طرح بنانا کہ اس کے کباب بھی بن جائے اچھا میری بوٹی ہو گا اور میری گوشت کا یا جو ہم لوگ ایسی جب روانی میں بولتے ہیں تو دین اگر ہمیں کوئی اور کوئی ایسا کاؤ کر لی تو ہمیں بوٹ بورا لگے گا کہ میں گوسم بورے ہیں تو لوگا چھوڑوں گا نہیں تیری بوٹیاں کر دوں گا تو بہت بورا لگتا ہے لیکن کسائی بولے تو بورا نہیں لگتا ہے لیکن یہ تو یہ خوشیوں کے تہواریں تو یہ بتائیں کہ جو ہم لوگ اپنے اس تہوار کو افکورس دیکھیں آپ ایسا شرپ ہیں تو آپ کو لوگ اوڈرز بھی کرتے ہوں گے تو زیادہ اپنا بھی زیادہ اپنے گھر کو بھی ارینجمنٹ دیکھنی ہوتی ہے اور پھر کوئی اوڈر کر دے آپ کو اب آپ کے ہاتھ کا ٹیسٹ لگا ہے اس چھکس کو اس فیبلی کو تو دین وہ کہتا ہے کہ بھئی نہیں مجھے ختیجہ جو آپ کی کسی کلائنڈ نے رضیہ نے کال کر دی ہے ختیجہ مجھ سے تو یہ نہیں بنے گا تم ہی بنا ہوگی اب ختیجہ خود سے بھی بیزی ہیں تو آپ کیسے ہنڈل کرتے ہوں دیکھیں جب آرڈر کوئی آتے ہیں تو ہم ایک آرڈر نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں ہمارے کسٹمر ہیں تو انہوں نے ہمیں اگر ڈیماند کے کے ہمیں چیز چاہیے تو ہمارا فرز ہے کہ ہم پوری کریں بہتری ہے پس ہم اسی چیز کو لے چلتے ہیں کہ ان کو فوراں کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یعنی کہ پرفیرنیس بہت ضروری نہیں چاہیے نہیں چاہیے کیونکہ اگر ہم ایکسیوز کر لیں گے کہ یہ تو کس زیادہ ہی بیزی ہے تو ہم ان کو نیکس ٹائم کیا آرڈر دے سکتے ہیں تو اس لئے جتنا ہوتا ہے بندہ اپنے آپ کو گھر والوں کے ساتھ ساتھ کسٹمرز کو بھی دیکھا کریں بہترین 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 یہ میرے زیادہ رینڈم لائف شو ہے میں نے کوئی پلان نہیں ہے میں نے پوچھنے کا مقصد ہے کہ جو بندہ کام کسی کے لئے کر رہے تو وہ کسے ایک تو پلس پوائنٹ ایک کمپرومائز دیکھیں کتنی زیادہ اس میں سٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے اور نو کمپرومائز اور سیکریفائز کرنا پڑتا ہے کہ میرا یہ کام ہے میری یہ ڈیوٹی ہے جس لائک بھی دیکھیں کتنی سائل شاپس انہیں مٹھائی کی انہیں پتہ ہے کہ سیزن ہے تو سب لوگوں نے اپنی آنسا ان کو بھی تو عید پہ اب دیکھیں انہیں ہوسپٹلز میں جائے ان کی ڈیوٹی ہے نرسنگ کو دیکھیں جو نرسنگ آپ کی چوٹوں کی ڈرسنگ کر رہے ہوتے چوٹ لگ جاتی ہے تو وہاں پر میں دیکھ رہی میں نے کہا ان کے لئے عید نہیں ہوتی کیا تو پلیز ان لوگوں کو اتنی رسپیکٹ بھی دیا کریں نرسنگ کو نرسنگ ایرپورٹ چلے جائیں ان کی جوپ ہیں لیکن خوشیاں تو ان کے ساتھ فیملی والی ہیں ان کا بھی مہتنا دلیں لیکن وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو ویلکم کر رہے ہیں آپ کو بارہ بجے چاند رہت کو آپ نے دوسرے سیٹی جانا ہے وہ وہاں پر آپ کو ویلکم کریں کیونکی گر میں فیملی نہیں ہے رات کو ٹو ٹوئنٹی فور آر جوب ہیں ان کی کسی وقت کسی کو بھی کال کریں اور امرجنسی میں آپ نوٹ کیجے گا کہ اگر اللہ نے کہے کہ کراچی میں کچھ ہو جائے سب کو ہلٹ کر دیا جاتا ہے ایک کال پر سب ڈاکٹرز پہنچے ہوتے ہیں نرسیں پہنچے ہوتے ہیں اس کا مطلب ان کی بھی تو ہے نا وہ کہتے ہیں میرے گا تو دعوت میں نہیں جا سکتا لیکن وہی کہتے ہیں جب آپ کسی فیل میں اتر گئے دریا میں چنانگ لگا لیا تو آپ کو خود اپنے ہاتھ پر مارنے خود کو بھی بچانا ہے اور اوروں کو بھی بچانا ہے دیکھتے ہیں اب نش کہاں تک پہنچ ہماری بکل الحمدللہ کمپلیٹ ہے واو بلکل میں تو چاری اسی طرح اس کو اسی طرح سے ہم صرف کریں اس کو نہیں نہیں کرائی ہے تو ہم اسی طرح سے یہ ہی رکھ دیتے نہیں میں کہلے کہ وہ سٹینڈ ہے نا یہاں رکھتے ہیں سٹینڈ لوئی کا کھا گیا اس کے نچے رکھ دے تو زیادہ اچھا نہیں کہا گیا ہرے ربا کہاں رکھ دیا لوئی کا سٹینڈ آ گیا یہ اب کیوں گا یہ پلاسٹک بھی نہیں ہوگی یہ اس کو اٹھا دو شیشے کو بسم اللہ اس کو بٹھاؤ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاو اب اس کے اوپر کیا کہ آپ نے کارنشین بس یہ دوبارہ ہم تھوڑا سا دا کریں گے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو یہ لیمن اور یہ آپ نے اس کے ساتھ ہریمج ٹھیک ہے جی اور یہ ہوگئی متن کرائی ہائی وی سٹائل بھائی میں کیا لفظ بولوں تو ناظرین یہ کرا ہی ہوگئی یہ ریڈی یقین کریں اس کے خوبصورت سا ارومہ مجھے اتنا لبھا رہا ہے کہ مجھ سے مطلب رہا نہیں جا رہا آپ لوگ گھر میں ٹرائے کریں بکرائی دیں گھر میں آپ کا گوشت موجود ہوگا تو آپ فورا اس کو ٹرائے کریں بیف میں بھی کر سکتے یہی سٹائل آپ اس کی ریسپی جو ہے نوٹ کر کے اسی طرح آپ بیف میں بنا سکتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر ابھی ہم لوگ جاتے اپنے اسٹوڈیو میں اور ان سے اور مزید کیونکہ ایت کا تہوار انہوں نے کیسے گزارا بچوں کے ساتھ ان کا بچپن انہوں نے بکرا لے کے کتنے گھومی ہے بچپن میں تو یہ باتیں کریں گے بہت ساری آنیں گے چوٹیشی بریک کتنے منٹ رہ گے چار منٹ رہ گے آجے پھر یہیں کو پوچھ لیتے ہیں یہ بتاو یہ کہ بچپن میں ابھی تو اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوں بچپن میں کیسے آپ لوگوں نے سب پھلتے ہیں بچپن میں ہم لوگ سعودی عرب میں رہتے تھے تو وہاں پہ جب قربانی ہوتی تھی تو ہمارے گھر میں دو دن پہلے آتا تھا اسے پہلے نہیں آتا تھا تو ہم اس کو لے کے ہاتھ میں بکڑ لیتے تھے اس کی رسی کو تو پوے گھر میں گھوماتے تھے سیڈیا نیچو تارا اوپر چڑھایا مجھے سالے ہم لوگ ہستے تھے ہم سب چھوٹے بہرمائی ہوتے تھے تو ہم لوگ نے رسی بکڑ نہیں اور چلنا شروع کر دیں مجھ سے ایک کام کریں مجھ سے نہ رہا نہیں جا رہا مجھے ایک چمچ دوں دیکھ یہ اور یہ دیکھیں میں نازی میں آپ کو نکال کے بھی یہ بھی ایک آپ جوزہ ٹائم ہے تو ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور نکال لو یہ اجازت ہے نکال سکتے واو جوزہ بڑی دست آج ہماری پوری ٹیم کو انجوائے کرے گی اور آپ لوگ سب نے انجوائے کرنا ہے میری ٹیم جب تک نہیں کھاتی تو مزہ بھی نہیں آتا مجھے آنے اس کو وہاں رکھو اور میں ٹرائے کرتے ہوں یہ چرم نازی وہ گھر میں بیٹھے لوگ رہے ہیں گھر سبھی ہمارے موہ پانی آرہ آئیں گرم بہت ہے وہ سبت کھر جاؤں گی بے چھینی بہت رہے گا اور گرم گرم خدا کے لئے مجھل جائے گا آب اس کا تیسٹ کر لے مسائلہ ہی ٹیسٹ کر لے آپ تم جاتی نہیں ہے ایسا ہی رہا جا رہا ہے میں کیا کروں صحیح بات ہے بھائی اچھا اس کو بھی بڑا مزہ رہا ہے نہیں رہا جا رہا ہے اچھا تمہیں بابا پہلے کتنے دن مجھے اتنا شوق ہے مجھے خود بہت شوق ہے جانور سے اتنا پیار ہے کہ میں اپنے گھر میں ایک چوزے لے کر آگئی تو میرے گھر والے کہتے تھے تو جانوری پالتی رہتی ہے مجھے بہت خیز ہے تو میں بچوں کو کہتے تھے کہ تمہا بھی کیا کرو نا تو وہ کم کرتے ہیں لیکن میں بہت زیادہ کرتے ہیں اگر میں اپنی بات کر رہا ہے کہ وہ زبا ہوتا تھا پھر تمہاری کیا کرنیشن ہوتی اچھا آج اپنے بچوں کو دہتے ہو تو اپنا یاد آتا ہے کہتے ہیں کہ میں بھی تو یہ ہی کرتی تھی اے ست کے جا میری امی پکاتی تھا میں بخوا دیا میرا بکرا تو ہمیں کہتے تھے چپ کر جا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا میں نے کہا اچھا زد کتنی ہوتی تھی بچے بڑے ہم انسسٹ کرتے اپنے پرنٹس کو کب جائیں گے خریدنے ہمارا اتنا نہیں ہوتا تھا کیونکہ ابو ہی جاتے تھے لے ہی لیکن اتنا ان کو بروز کہتے تھے ابو لے او ابو لے او تو ابو لاتے لاسٹ مومنٹ میں تھے پتہ تھا انہوں نے اس کو کھپاتے ہی رہنے وہ دیا خیر وہ دوڑا لائے دنیا یہ بھی ایک بڑا خوبصورت میں کہتے ہوں لمحات ہوتی ہیں اب جیسے ان کی والدہ نہیں میری بھی والدہ نہیں ہیں تو مجھے جیسے میں نے بھی بتایا کہ ایسے پرانی بات ہے کہ میرے والے صاحب خود ہی پھالتے تھے وہ بہت زیادہ کیئر کرتے تھے وہ شور کرتے تھے کہ کبھی اس کی کچھ چیز کم نہ ہو جائے تو وہ رہنگ کے میں کتنی بھی کوشش کرلوں وہ حپس نہیں آسکتی پسبل نہیں ہے میں کا ہوتا ہے ماں سے اور یقین کریں جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر وہ خیال تو کرتے ہیں میری بابیاں بہت محبت کرتے ہیں بہت خیال کرتے ہیں زیادہ دن نہیں جاؤں تو کول آ جاتی ہے بھائی بہت کرتے ہیں لیکن وہ جو ماں کا ایک ہے وہ آپ کو نہیں ملتا جو ماں کا پیار آنا وہ کوئی نہیں دے سکتا بچے بھی بہن کے بچے ہیں نانو کا ایک مزہ تھا میرے بچوں نے تو نانو کو دیکھا ہی نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا مسنگ ہوتا ہے ہماری والدہ کا بڑا اچھا تھا کہ کچھکی میں بہت سارے کباب بنا کے رکھنا کہ میری بیٹی آئیں گی اور گیترنگ ہوگی بچے بہن لیکن ہماری کے نام ہے جو خالہ ہے نا میری امی کی جو بہن ہے میرے بچے ان کو نانو ہی کہتے ہیں وہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ بس ہم جاتی ہیں تو ان کی فریج بھر جاتی ہے رائے اللہ پاک سب کو میں یہ کہوں گی پلیز جو لمحات آپ کو اللہ نے جو دیئے ہیں وہ سب سے خوبصورت تو گولڈن ہے کبھی یہ مت سوچیں کہ وہ وقت اچھا تھا وقت سارا خوبصورت ہوتا تھا ابھی کا جو وقت ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے اس کو بربور طریقے سے انجوائے کریں کیونکہ جس طرح خوشیاں غم کبھی بھی کانسٹللٹی نہیں رہتی چینج ہوتی رہتی ہیں تو بلکل اسی طرح آپ نے دکھوں کو بھی بھولنے کی کوشش کریں اور آگے ہیپننس موڈ میں رہیں اپنا بہت خیال لگے کل پھر ملوقات ہوگی ابرتے سورج کی طرح شیف آپ کا بہت شکریہ میری جانے اور سب ملکے کرتے خواہفز شیف ختیجہ کو اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ